سلام اور عداب امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج ایک نئے وی لاغ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ معروضات رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے وحدت امت میں اصحاب رسول کا کردار دراصل یکم اکتوبر دوہزار تئیس کو لاہور کے ایک عظیم درسگاہ جامعہ اروت الوسقا میں علامہ آغا سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے ایک کانفرنس منعقد کی تھی اور اس کانفرنس میں ملک بھر سے تمام مسالک کے علماء کرام یونیورسٹیوں کے پروفیسرز اور اہل دانش وہاں پر جمع ہوئے تھے اور اس مرتبہ آغا سید نے جس عنوان کا انتخاب کیا وہ عنوان بہت ہی ایسا عنوان تھا کہ جس کو پڑھ کے انسان تذبذب کا شکار ہو جاتا تھا اور کئی لوگوں نے اس پر بات کی پوچھا کہ اس پر کیا بات ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو اس کانفرنس کی جو سب سے بڑی خوبی تھی اچھا اس کے اندر ہمیں بھی دعوت دی گئی تھی ایک کالیو علم کو بھی گفتگو کا موقع بھی ملا تو کانفرنس کی جو میں پہلی بار اس طرح کی کسی کانفرنس میں شریک ہوا ہوں تو وہ منظر دیکھ کے وہاں کا اجتماع دیکھ کے اسٹیج کے مناظر دیکھ کے مقررین کے خطابات سن کر آغا صاحب اور وہاں کے ادارے میں جس انداز سے مہمان انوں کو استقبال کیا گیا جو احترام دیا گیا ان سب کو دیکھ کر ہمیں بہت خوشگوار حیرت ہوئی اور بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی کہ انہوں نے بلا تفریق مسلک دیوبندی برلوی اہلیدیس شیعہ سب کو بلائیا ہوا تھا اور کانفرنس کا انوان بھی انہوں نے ایسا رکھا تھا کہ جس کے اوپر بات کرنا مقررین کے لیے بھی ذرا مشکل تھا اور اس کانفرنس میں ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید کچھ ٹائم دیا جاتا ہوگا جس میں انسان اس اہم موضوع پر کچھ بنیادی نقات پر گفتگو کر سکے لیکن وہاں پر مہمانوں کی اتنی کثیر تعداد تھی کہ تین سے پانچ منٹ اور دس آٹھ منٹ تک ہی لوگ گفتگو کر پا رہے تھے پانچ منٹ سے زیادہ وہاں پر ٹائم نہیں تھا تو طالب علم کوئی چونکہ دعوت دی گئی تھی تو ہم نے بھی دو چار منٹ وہاں پر بات کی لیکن جن نقات پر ہم بات کرنا چاہتے تھے وہ وہاں پر نہیں ہو سکی تو ہم نے کہا کہ چلے پھر ہم اس کو اس طرح سے اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کوئی بہت زیادہ علمی فکری بات تو ہمارے پاس نہیں ہوتی آپ کو معلوم ہے طالب علمانہ جو گفتگو ہوتی ہے وہی کرنی تھی تو وہاں پر چونکہ پورا موقع نہیں تھا تو ہم نے کہا کہ آپ کو الگ سے وی لاغ میں اس کے پر تھوڑی سی بات بتا دیں کہ اس موضوع پر بات کن بنیادوں پر ہو سکتی ہے اس موضوع کا انتخاب کیسا تھا تو میں شروع میں تو ہم آغا صاحب کو اپنے گفتگو میں بھی میں آخر میں وہاں پر جو تقریر کی وہ بھی اپنی اس وی لاغ کی آخر میں بھی لگا دوں گا تو وہ بھی آپ سن لیجئے گا اگر ٹائم ہے تو تو وہاں پر جو جس ایک میں نے آپ سے کہا کہ اس میں سید جواد نقوی صاحب بہت زیادہ خراج تحسین اور خراج عقیدت کے حق دار ہیں اور بہت جس انداز سے ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں اور ان کی کتابیں بھی ہمارے پاس کئی موجود ہیں ہم پڑھتے بھی ان کو قطع نظر اس کے کہ ان سے اختلاف ہے اتفاق و اپنی جگہ تو آغا صاحب کو جتنا ہم نے پڑھا سنا اور ان کے سنی مخالفین اور شیعہ مخالفین جو ان پر تورا پڑھتے ہیں ان سب کو سن کر اور میں نے آغسہ پر ایک گھنٹے کا ایک اور ویلہ کیا ہوئے جو کہ ہم نے آٹھ دس دن پہلے ہم نے اپنے اپلوڈ کیا تھا چینل پہ تو اگر آپ کو صحیح جواد نقوی صاحب کی بنیادی فکر اور ان کے اوپر خودشیاں کے جو اعتراضات تھے اس کی وجوہات کو جاننا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لی جئے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ابھی تک محسوس ہی ہوتا ہے کہ وہ شخص انتہائی دیانتداری کے ساتھ جس چیز کو وہ صحیح سمجھ رہے اس کو وہ لے کے چل رہے اور اس کے اندر وہ کوئی لحمت اللائم کا کوئی خوف ان کو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہے ان کے اوپر یا کوئی لالیچ یا کوئی اور اس طرح کی چیز یہ ہمارا مشاہدہ ہے ان کو پڑھ کے ان کے گفتگو سن کے تو وہ اس لئے خراج عقیدت اور قیادت حسین کے مستحق ہے پھر جس انداز سے انہوں وہاں پر ایک شیعہ مدرسہ ایک شیعہ سٹیج وہاں پر جس طرح سے سنیوں کو پہ زرائی دی گئی ہے اور جس طرح ان کو کھل کے بات کرنے کا موقع ملا تو یہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ چیز مفقود ہے ہوتی نہیں ہے تو اس لئے وہ خراج عقیدت حسین کے مستحق ہے تو اب یہ جو موضوع انہوں نے رکھا کہ وحدت امت میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اچھا اب یہ جو گفتگو ہے اس پہ مقررین بات ہے کہ ہم نے کئی لوگوں کی گفتگو سنی تو بس زیادہ تر تو یہی نظر آئے کہ لوگوں نے اہل سنت کا جو تناظر ہے اسی تناظر میں گفتگو کی اور شیعہ علماء نے بھی اس پہ جو بات کی تو وہی جو ہمارے ہام طور پر کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے امام حسن وغیرہ نے اہل بیت نے امت کی وحدت کے خاطر اپنے حق کو جو سمجھتے تھے اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے کوئی الگ مسجد نہیں بنائی کوئی الگ سے انہوں نے گروہ نہیں بنایا کوئی وہاں پر انہوں نے کوئی دنگا فساد نہیں کیا تو یہ چیزیں وہاں پر عام طور پر پیش کی گئی تو اب یہ موضوع جو آقا صاحب نے رکھا ہے یہ موضوع اب اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ یہ بندہ جس نے یہ پروگرام رکھا وہ واقعی میں اتحاد کا علم بردار ہے کیونکہ اگر اس موضوع کو یوں رکھا جاتا کہ افتراق امت میں اصحاب رسول کا کردار تو اس پر بھی دوہ دار تقریریں ہو سکتی تھی بہت بھرپور مواد اس کے پر بھی موجود ہے اب جو یہ موضوع رکھا ہے وحدت امت میں اصحاب رسول کا کردار تو اس پر بھی بہت مواد موجود ہے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ نفرت کے سودہ گر ہیں آپ کے قوارانہ پعصب کا شکار ہیں تو آپ اس کو افتراق امت میں تبدیل کر کے بات کر لے اور اگر آپ دوسرے نکتے نظر کے قائل ہیں تو آپ اس کو وحدت امت میں کردار کے حوالے سے بات کریں طالب اللہ انہیں اگر کوئی یہ تقاضیٰ کرے کہ آپ اس پر بات کر لے کہ وحدت امت میں اصحاب کا کردار تو اس پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ آپ افتراق امت میں اصحاب کا کردار پر بات کردیں تو اس پر بھی بات ہو سکتے ٹھیک ہے وہ آگے ہم تھوڑا سے اس کے پر بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں موضوعات کے لیے مواد بہت ہے آپ کی تاریخ میں آپ کی حدیث کی کتابوں میں تفسیر کی کتابوں میں بہت کچھ اس کے اندر موجود ہے اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جب ہم وحدت امت کی بات کرتے ہیں ہمارا تو چینل کا نامی وحدت انسانیت ہے تو اب جب ہم وحدت امت یا وحدت انسانیت کی بات کرتے ہیں ہم نے بہت شروع میں ایک ویڈیو کی ہے جس کے اندر ہم نے چینل کا تعریف دیا تھا تو اس کے اندر ہم نے یہ بتایا تھا ہے کہ جب ہم وحدت کی بات کرتے ہیں انسانیت میں وحدت کی ہو یا مسلمانوں میں وحدت کی ہو یا کسی اور تناظر میں تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب ہرگی ذہنی ہوتا کہ آپ اختلافات کا بالکل خاتمہ کر کے سب کو ایک ہی فرقہ بنا دے تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اختلاف ایک فطری چیز ہے اختلاف جو ہے وہ ایک انسان اور سوچنے وال انسانی معاشرے کی نشانی ہے تو اختلاف کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا اب وحدت یا اتحاد جب ہم بات کریں گے تو اس کی ایک صورت تو یہی ہو سکتی ہے کہ اختلاف کا ہی خاتمہ کیا جائے تاکہ کوئی اختلاف ہی نہ رہے تو یہ میں نے کہا کہ ممکن نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اختلاف کا تو خاتمہ نہیں ہوتا تو جو مختلف ہم سے نقطے نظر رکھنے والے ان کا ہی خاتمہ کیا جائے تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری تو یہ بھی ممکن نہیں ہے آج تو اس ترقیافتہ دور میں جہاں پر ہر طرف انسانی حقوق اور ان پر بات ہوتی ہے اظہار رائے کی آزادی عقیدے کی آزادی سب تو آج تو بالکل ہی ممکن نہیں ہے اب جب ملوکیت کا دور تھا جب وہاں آہ تاریخ کے ایسے عدواز جس کے اندر آہ ایک بادشاہ اپنے اپنی فوش کے ساتھ مل کر کچھ بھی کرنا چاہے تو کر سکتا تھا اس دور میں یہ نہیں ہو سکا تو اب تو یہ ممکن ہی نہیں ہے اور کوئی اس پر سوچتا بھی ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے اگر وہ مذہبی ورلڈ ویو کا حامل ہے تو وہ انتہائی ہماقت کرتا ہے کہ ان کی کتاب کے اندر وضاحت کے ساتھ ہے کہ اختلاف رہے گا اختلاف جو ہے اس نے رہنا ہے اور احادیس میں بھی اس طرف اشارہ ہے اور اگر آپ لیبرل اور سیکولر اور الہادی نکتہ نظر کے حاملے تو اس کے اندر بھی یہ موقوفی ہوگی کہ آپ یہ کہے کہ ہم ہم سے اختلاف کرنے والوں کا خاتمہ کر دیں گے اب اختلاف ختم نہیں ہو سکتا اختلاف رکھنے والوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو پھر کیا اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ جو اختلافی مسائل ہیں ان کو بیان ہی نہ کیا جائے یعنی اگر مثال کی طرف ہم شیعہ سننی تناظر میں دیکھے تو بہت سے مسائل اختلافی ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ اتحاد کا تقاضہ ہے وحدت امت کا تقاضہ ہے کہ آپ ان اختلافی مسائل کو چھیڑے ہی نہ ان کو بیان ہی نہ کرو یہ بھی نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے کہ جو اختلافی مسائل ہیں جس پہ آپ کو دوسرے نکتے نظر سے اختلاف اس کو آپ کو بالکل بیان کرنا چاہیے اس کے آزادی ہونی چاہیے اس کا حق بھی ہونا چاہیے ایک صورت یہ ہے کہ اختلاف بھی برقرار رہے اختلافی مسائل کو بھی بیان کیا جائے مگر دوسروں کی جذبات کا احترام برقرار رکھا جائے پور امن بقائے باہمی کی فضاء کو برقرار رکھنے کے لیے یعنی آپ یہ کہتا ہے کہ اختلاف کو ختم نہیں کر سکتے اختلاف رکھنے والوں کو ختم نہیں کر سکتے نہیں کیا جانا چاہیے اختلافی مسائل کے آدم بھی ٹھیک نہیں ہے اس کو بیان کرنا چاہیے تو بس اس میں یہ ہے کہ آپ اختلافی مسائل کو بیان کرے گفتگو کرے اس پہ لیکن شائستگی احترام اور دوسروں کی جذبات کا احترام کرتے ہو ٹھیک ہے تو یہی ایک ممکن صورت ہو سکتی ہے جس کے اندر ہم یہ کہیں گے اتحاد یعنی اب اس میں بہت اگر ہم انسانوں میں بلا تفریق رنگ نسل مذہب عقیدہ اتحاد کی وحدت کی کچھ چیزیں تلاش کریں گے تو وہ بھی ہمیں مل جائیں گی ٹھیک ہے چاہے وہ فلسفیانہ انسان کی جدوجہد کا نتیجہ ہو ٹھیک ہے اقلی سرگرمیوں کا نتیجہ ہو یا الہام اور وہی کی بنیاد کا نتیجہ ہو دونوں صورت میں عالم انسانیت میں اتحاد کی بہت سے مشترکات مل جاتی ہے تو اسی طرح اگر ایک مذہب کے اندر رہنے والی لوگ ہیں تو اس کے اندر بھی مشترکات بہت زیادہ ہے کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اختلافی مسائل ہیں تو ان اختلافی مسائل کو بیان کرنا شاہستگی احترام کے ساتھ دوسروں کے جذبات کو آہ کٹھیس پہنچائے بغیرے اچھا ایک اور صورت ہو سکتی ہے کہ اب یہ کہے کہ اختلاف کو جس طرح چاہے بیان کرو مطلب کہ وہی آہ اس طرح سے اتحاد رہے ان اتحاد رہنے کے لئے کہ آپ باہمی لڑائی نہ ہو جگڑے نہ ہو جنگ و جدال نہ ہو اتنا فساد نہ ہو باقی ٹھیک ہے اختلاف ہے اور اختلافی مسئلے کو میں جس مسئلے کو جس انداز سے سمجھنا مجھے اسی طرح بیان کرنا چاہیے تو ایک یہ صورت ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر یہ جو ہے وہ ایک خالص سیکولر اور لیبرل معاشرے میں یہ چیز ہو سکتی ہے لیکن اس سیکولرزم اور لیبرلزم کے کچھ اپنے اعتقادات ہے کچھ اپنے اس کی شریعت ہے یعنی اس کی اپنی شق ہے اور اس کی کچھ اپنی معباد التبیعاتی بنیادیں ہیں تو وہاں پر بھی سیکولر اور لیبرلزم والے جو ہے وہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے لیکن مذہب پہ آپ جس طرح چاہو تو نقی کرو ان کو مسئلہ نہیں ہے اب جس سے جب قرآن کو جلائے گیا تو اس کے بعد ایک مسلمان نے کہا میں بائبل کو جلاتا ہوں حالانا کہ اس نے نہیں جلانا تھا تو اس کی اجازت دے دی اس ملوگ نے کہ ٹھیک ہے جلاؤ تو اس نے آکے پھر یہ باتا ہے کہ میں صرف پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم مقدسات یہ کتابوں کو نہیں جلاتے ٹھیک ہے تو لیکن لیبرلزم کی طرف سے آپ کو اجازت تھی ٹھیک ہے لیکن آپ لیبرلزم کی بنیادوں پہ حملہ آور ہو جائے تو پھر وہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے تو ایک تو یہ اتحاد یہ وحدت کے ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ ممکن ہے صورتیں ہو سکتی ہے یعنی نقاطیں سوچے جا سکتا ہے اور پھر اس کے اندر یہ ہے کہ جب اتحاد مسائل مشترکہ پر اتفاق کیا جائے اس پہ وہ حدت پیدا کی جائے اور جو اختلافی مسائل ہیں ان کو شائستگی اور احترام کے ساتھ علمی انداز اس کو بیان کیا جائے اب اس قد ہم آگے جاتے جس کو ہم نے کہا اختلاف ہے تو اختلاف کی پھر کہی قسم ہے ہم نے اس سے بہت گفتو کی کیونکہ بہت ہمیں لگتا ہے ضروری ہے ہم اختلاف کی قسمیں اختلاف کی اقسام اختلاف کی اہمیت کو ہم نظر انداز کرتے ہیں تو اس لئے ہم نے اس پہ کافی بات کی ہے کہ اختلاف کیا ہے اختلاف کیوں ضروری ہے اختلاف کی اہمیت کیا ہے پھر اختلاف کی قسمیں کیا اب یہاں پر جو تناظر ہے شیعہ سنی تناظر ہے ٹھیک اس تناظر میں ہم دیکھیں گے تو اختلاف یعنی سنجیدہ نویت کے کچھ اختلافی مسائل ہیں ان مسائل میں سے کچھ کا تعلق جہے وہ کلامی بنیادوں پر ہے جس کو میں اعتقادی بنیادیں کہتے ہیں اور کچھ فقی بنیادوں پر ہے ٹھیک ہے جو اصل تناظرہ اصل جگڑا اصل فساد اصل مسائل جہاں پر ابرتے ہیں وہ زیادہ تر اعتقادی مسائل سے متعلق ہے اچھا اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فقی بنیادوں پر اختلاف اور اعتقادی بنیادوں پر اب اس کے اندر بھی پھر اس جو فقی اور اعتقادی اختلاف ہے دونوں مسائل کے درمیان اس کے اندر بھی اس ان فقی مسائل اور اعتقادی مسائل کی درجہ ہو سکتی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی اختلافی عقائد ہے وہ سب کے سب یکسان درجہ کے حامل ہو ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے مثال کی طور پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ضروریات دین اور ضروریات مذہب ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہو گئی اب ضروریات مذہب میں یعنی کسی مسلک کی جو بنیادیں ہیں یعنی آپ ان ان چیزوں کو مانیں گے تو آپ اس مسلک میں ہیں ان ان چیزوں کو مانیں گے تو آپ اس مسلک میں اس کو ہم ضروریات ہے ضروریات ہے مذہب کہتے ہیں. مذہب اصل میں حقیقت میں ہم اردو میں جو لفظ مذہب استعمال کرتا ہے وہ دین کے معنی میں استعمال کر رہے ہوتا ہے. تو اس لیے میں مذہب کی ساتھ میں مسلک کے لفظ بولتا ہوں. عربی زبان میں لفظ مذہب جو ہے اس کا استعمال مسلک یا مکتب فکر کے معنیوں میں ہے. تو ضروریات مذہب سے مراد یعنی شیعوں کے یہ کچھ اعتقادات ہیں جو سنیوں اس کو نہیں مانتے. سنیوں کے کچھ اعتقادات ہیں جس کو وہ لوگ نہیں مانتے تو اس کی بھی درجہ بندی ہے یہ نہیں کہ وہ تمام اختلافی مسائل کی یکسان درجہ پر ہو تو ایسا بھی نہیں تو اس کو بھی فرق کو بلہوزے خاطر رکھنا ہوگا اب ہم آتے ہیں کہ شیعہ سنیوں میں جو اختلافات ہیں وہ کس کون کون سے ہیں اور کس نوعیت کے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم یہ دیکھیں تو سب سے بنیادی اختلاف ٹھیک ہے جس کم یہ کہہ سب سے جس سے یہ بلکل دو حصوں میں تخصیم ہو جاتی امت تو وہ بنیادی اختلاف ہے امامت کا اختلاف ٹھیک ہے باقی اختلافات اسی سے پھوٹتے ہیں اچھا امامت کا اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ سنیوں کا عقیدہ یا ان کا مسئلہ کیا ہے کہ حضور نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کسی متعین شخص کے حق میں وسیعت کر کے ان کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا یہ امت پر چھوڑ دیا کیونکہ یہ ایک سیاسی نویت کا پروگرام تھا اور اس سیاسی نویت کے مسئلے کو آپ نے امت کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ جس طرح چاہے اس کے اوپر فیصلہ کر لے ٹھیک ہے اسی لئے اہل سنت یہاں تین چار طریقے ہیں خلیفہ کے انتخاب کا ٹھیک ہے کہ اگر مثال کے طور پر شورا بیٹھ جائے اس کا انتخاب ہو جائے اہلِ حِلُّ اقتہا جاتا ہے پیشلہ خلیفہ اگلے والے خلیفہ کہ آپ نے وسیعت کر جائے تب بھی ٹھیک ہے ان کے ہاں لیکن یہ دینی نہیں ہوگا یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دین کا تقاضی ہے کہ آپ وسیعت کریں نہیں یہ آپ کو اختیار دے دیا گیا اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ متغلب یعنی ایک شخص طاقت اور قوت کے بلبوتے پر غالب ہو جائے اور اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے تو بھر ٹھیک ہے اس کی بھی وہ بھی خلیفہ متعین یا مقرر ہو جائے گا ٹھیک ہے یا ایک چھوٹی سی یا بڑی ایک مختص کمیٹی بنا دی جائے جس کے ذریعے یہ ہو تو یہ مختلف صورتیں ہیں جس کو علیہ السلام نہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مذہب نے اس کا کوئی متعین طریقہ نہیں دیا تو ان کا یہ نکتہ نظر ہے اہل تشیعہ کو نکتہ نظر یہ ہے کہ نہیں پران مذہب نے خدا نے رسول نے اس کو متعین کر دیا تھا یعنی اپنے بات اپنے جانشین کا تقرر کر دیا اور بارہ لوگوں کے نام نصب کے ساتھ بیان کر دیا تھا کہ یہ بارہ لوگ میرے بات میرے جانشین ہوں گے اس جانشینی کو منسوس اور منسوب کہتے ہیں منسوب سوات سے نصب یعنی منسوس جس کے پر دلیل ہے نس ہے قرآن سے سنت سے ٹھیک ہے منسوس ہے یہ اہل تشیعہ اسنا عشری شیعوں کی ہاں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ منسوب یعنی مقرر ہے خدا کی طرف سے رسول کو بتائے گیا رسول نے پھر امت کو بتا دیا تو یہ بہت بنیادی اختلاف ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسمت امام کا تصور اور جس کو مان کے آپ شیعہ ہو جاتے ہیں اور امام ان کے خاصتہ عداد اچھا اہل تشیعہ یہاں بھی کئی فرقے ہیں اس وقت دنیا میں جو بڑے فرقے ہیں زیدیہ ہے اس ناشری سب سے بڑے فرقہ ہے شیعوں کا اسماعیلیہ ہے جس کو ہم آنخانی بھی کہہ دیتے ہیں بہرہ بھی اسی سے ایک الگ شاخ ہے لیکن اس امامت کا جو تصور ان میں مشترک ہے اس کی تفصیلات اور اس کی جزیات میں شدید اختلاف ہے ٹھیک ہے ہم ابھی اس پہ نہیں جانا چاہ رہے ہیں یہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بنیادی ترین اختلاف ہے وہ مسئلہ امامت ہے اچھا اب یہ تو اختلاف ہے بہت بڑے اختلاف ہے اب اس اختلافی مسئلے کو کس طرح سے بیان کیا جا سکتا ٹھیک ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں کہ اتحاد امت وحدہ امت تو اس پورے کو سمجھنے کیلئے پھر خاص ہو جب ہم اسحاب کے کردار کی بات کر رہے ہیں تو اس تناظر میں ہم یہ کچھ چیزیں بیان کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو بنیادی اختلاف ہے اس کو بیان کرنے کی بھی دو تین طریقے ہیں یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ انتہائی علمی انداز سے قرآن سنت اور اصحاب کی کردار کی روشنی میں شاہستگی اور مطانت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کرے تعصب کا اظہار نہ ہو پھر قوانا نہ ذہن نہ ہو وہاں پر مناظرہ نہ ذہن نہ ہو ٹھیک ہے اچھا آپ اس مسئلے کو اس انداز سے بیان کریں گے تو اس کے لئے بھی مواد موجود ہے یعنی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لئے آپ اس مسئلے کو ایک علمی مسئلے کی طور پر بیان کرتے ہیں اور اس کے لئے قرآن سے سنت سے اصحاب کی کردار سے دلینیں لیتے ہیں اہلی بیت کی کردار سے اس کے لئے بہت نواد ہے آپ شاہستگی کو برقرار رکھتے ہو بیان کرنا چاہے جس کے اندر فتنہ نہ ہو فساد نہ ہو خون خرابہ نہ ہو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرقوارانہ انداز مناظرانہ انداز توہی نامیز انداز گالم گلوش کا انداز احانت کا انداز یا دوسرے کو ہر صورت پس دکھانے کا اپنے آپ کو بلند دکھانے کا انداز ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ تکفیر ٹھیک ہے اب یہ تکفیر جو ہے اس بنیاد پہ موجود ہے باہر دونوں طرف سے یعنی جو امامت کو ماننے والے ہیں انہوں نے نہ ماننے والوں کی تکفیر کی ہوئے اور جو نہ ماننے والوں ہیں انہوں نے اس خاص تصور امامت کی وجہ سے بھی شیعوں کی تکفیر کی ہوئے آپ نومانی صاحب وغیرہ کی کتاب دیکھ لے تو آپ کے چیز نظر آ جاتی ہے تو یہ دونوں طریقے یعنی اگر آپ اتحاد کے علم بردار ہیں وحدت کے علم بردار ہیں آپ امت کے اندر ان مسائل کو اختلافی مانتے ہوئے بھی ان میں رواداری محبت اور قرآن بقائے باہمی کو پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ کا انداز علمی ہوگا شائستہ ہوگا اور تکفیر تظلیل تظلیل دعات سے گمراہی والا تفسیق ٹھیک ہے تکفیر توہین یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہوں گے آپ اس کو ایک علمی اندازہ بیان کریں گے اور جب یہ چیز آپ علمی اندازہ بیان کریں گے تو پھر خون خرابہ نہیں ہوگا اس قسم کی بہت سے ہماری تاریخ کے اندر علمی گفتگو کا پورا ایک تسلسلہ موجود ہے اور اس کے اندر ایک دوسرے دلائل کی کمزوری اور اپنے دلائل کی برطری کو واضح کیا گیا شائستگی کے ساتھ تو اس کے اندر پھر اقتحاد پارا پارا نہیں ہوگا اقتحاد رہے گا اس اختلاف کے ساتھ جب آپ اختلاف کو اس انداز سے بیان کریں گے اچھا یہ تو ہوگی ہے بنیادی مسئلہ اب یہ چونکہ یہ ایک علمی انداز سے بات ہوگی اور دوسرا جو حفر قوارانہ انداز سے قاسب کے ساتھ بات ہوگی تو دونوں کے نتائش مختلف نکلیں گے اب اس اس مسئلے کے ساتھ اس سے پھوٹے ہوئے جو کچھ دیگر مسائل ہیں ان میں سے ایک بہت اہم اور بہت خاص مسئلہ جس کا تعلق جذبات کے پہلو سے بھی ہے جس کا تعلق اعتقاد کے پہلو سے بھی ہے جس کا تعلق تاریخی پہلو سے بھی ہے وہ ہے اصحاب کا معاملہ یعنی صحابہ اصحاب رسول صحابہ رسول صحابی کا جو تصور ہے ہم نے اس پہلے ہی بات کی ہے کہ اہل تشیعو کیا وہ کہتے ہیں ہم تمام صحابہ کو عادل نہیں مانتے صحابہ میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے منافق بھی تھے مسلمان بھی تھے ہر طرح کے لوگ تھے ہم اس کو تقسیم کریں گے وہ اپنی صحاب سے اس کو کریں گے اہل سنت کا تصور یہ ہے کہ نہیں تمام صحابہ عادل تھے عادل ہونے کے اون طرف یہ نہیں کہ ان سے گناہ نہیں سلزت ہوا یا انہوں نے کوئی غلطیاں نہیں کی یہ تصور نہیں ہے اگر یہ تصور اپنا لے تو پھر یہ اسمت کا تصور ہو جاتا ہے تو یہ جو اصحاب کا مسئلہ ہے یہ جڑا ہوا ہے امامت کے مسئلے سے وہ اس طرح کہ دیکھیں امامت کا مسئلے کو میں آپ کو جیسے بتا ہے کہ آپ علمی انداز بیان کریں یا پھر قوارانہ انداز سے اس کے اندر پہلی بات تو یہ دیکھنی ہوگی کہ یہ جو آج تصور موجود ہے امامت کا کیا بعین ہی یہ تصور حضور اور خود مولای کائنات اور پھر اس دور میں بعین ہی اسی طرح موجود تھا منصوص منصوب ہونے کا اب روایات موجود ہیں اب روایات وہ دونوں طرح سے لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم آگے تھوڑا بتائیں گے کہ روایتوں کو کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے یا دیکھا جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو دوسرا مسئلہ ہے جو پہلے مسئلے سے پھوٹا ہوا مسئلہ وہ اس طرح سے ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے بھئی اہلِ تشہیو کے موقف کے مطابق کے خلافت یا امامت کا اصل جو حقدار ہے وہ حضرت علی تھے باقیوں نے ان سے اس حق کو چھین لیا ٹھیک ہے اب اس چھیننے کے بعد کہ حضرت علی اکیلہ ہی تھے ظاہر سے بات ان کے ساتھ بھی لوگ ہوں گے اور باقع دب تھے لوگ جو بتایا جاتا ہے تاریخ کی روشنی میں ہمارے ہم تو اب یہ صحابہ کے اندر جو ہے وہ دو طرح سے لوگ آ جائیں گے ٹھیک ہے ایک حضرت علی کے ساتھ والے اور ایک مکتب خلافت والوں کے ساتھ ایک تو یہ آگئے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے پھر تصور میں بھی اختلاف ہے ایک نہ عدالت صحابہ کا لے لیا ایک نہ اس کو نہیں لیا اب جو نہیں لے رہے وہ اب سب صحابہ پہ بات کریں گے تو ان کا لب و لہجہ ان کا انداز ان کی گفتگو ان کا استدلال الگ ہوگا جو لوگ مانتے ہیں ان کا گفتگو کا طریقہ اور انداز علاق ہوگا اب جب ہم نفس صحابہ پہ بات کرتے ہیں اصحاب پہ بات کرتے ہیں جو شیعہ سننیوں میں ایک اختلافی مسئلہ ہے تو اس کے علیہ ہمارے پاس چند مسادر ہیں سورسز ہیں جن سے ہم صحابہ کی عظمت یا ان کی برطری یا ان کی کمتری یا ان کی منافقات جو بھی آپ چیزیں بیان کر سکتے یا کرتے اس کو ثابت کرنے کے لئے آپ کے پاس سب سے پہلے جو سورسز وہ قرآن ہے ظاہر بات سے اس میں خدا کے حضور اور آپ کے ساتھیوں کا بار بار ذکر آیا ہے اس میں سے کوئی دورائے نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی اصحاب کا لفظ استعمال کیا ہو یا نہ کیا ہو معاہو واللذی نماؤہو ٹھیک ہے لیکن یعنی آپ کے ساتھیوں کا آپ کے ساتھ جو لوگ تھے آپ کے طرف جو لوگ تھے ایمان لائے ہوئے جو لوگ تھے ان کا بہت ذکر ہے مخالفین کا ذکر ہے مخالفین منافقین کا الگ سے ذکر ہے کفار کا الگ سے ذکر ہے اہل کتاب کا الگ سے ذکر ہے یعنی مکہ کے مشرقین جو کفار اور باقی جو کفار ان سب کا ذکر ہے ٹھیک ہے ان چار گروہوں کا ذکر آتا ہے قرآن میں تو کہنے کو اطلب یہ ہے کہ پہلا جو آپ کے پاس سورس ہے اصحاب کے معاملے پر بات کرنے کے لئے وہ ہے قرآن اچھا اب قرآن کے اندر دو ترقی آیات ہے خدا کے حضور کے ساتھیوں سے مطالب ٹھیک ہے کچھ آیات وہ ہے جن کے اندر اصحاب کی صحابہ یعنی حضور کے ساتھیوں کی کچھ عامال کی بنیاد پر ان کی مضمت ہے ان کو ڈانٹا گیا ہے ان کے اوپر ایک نقت کی گئی ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ دوسرا حضور کے ساتھیوں میں منافقین بھی تھے ٹھیک ہے تو منافقین کو تو بہت سخت ترش لہجے میں انتہائی سختی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی گئی ہے در کے اسفرے پر نار ان کو کہا گیا کہ سب سے نچلا جدہ حنم کا درجہ اس سے منافق ہوگا تو یہ اس دور کے منافقین ہیں جو حضور کے ساتھ تھے ٹھیک ہے جو مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے تھے باقی معاملات میں وہ شریک ہوتے تھے اچھا اب خالی سیمان والوں کا بھی ذکر ہے جان اچھاور کرنے والوں کا بھی ذکر ہے اب آپ کے اوپر ہیں کہ آپ اس میں سے مزمت والی آیات جس میں کمزوریوں کو بیان کیا گیا ان آیات کو اور جو منافقین سے متعلق آیات ہیں ان کا مصدق آپ کن کو ٹھہراتے ہیں اہلہ تشیعیو کے نکتے نظر سے وہ کچھ لوگوں کو اس کا مصدق ٹھہراتے تو وہ ان کا عقیدہ ہے اہلہ سنت کے نکتے نظر سے یہ ہے کہ نہیں اصحاب اور منافقین بلکل تھتہ یمیز اللہ الخبیس میں طیب ہو گیا تھا ناپاک اور پاک لوگ یعنی منافقین اور مخلص صحابہ وہ الک ہو گئے تھے ان کو چھانٹ دیا گیا تھا تو اب جتنے بھی لوگ حضور کی زندگی کے آخر مرحلے میں جو آپ پر ایمان لائے وہ لوگ تھے اور وہ ایمان موجود تھے وہ اصحاب ہے اگر کوئی مرتد ہو گئے تو اصحاب ہی نہیں رہے گا تو کہنے کوئی اب وہ منافقین والی آیتوں کو تو بلکل نہیں چسبانی نہیں کرتے صحابہ جہاں پر جنگوں کے موقع پر انفاق کے معاملات پر کہیں پر ان پر نفت ہے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے انسان تھے ان سے غلطیاں ہو گئی مثال ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی ٹھیک ہے اسی طرح جنگ اہد کے اندر کہ تم بھاگے جا رہے تھے دوڑ رہے تھے رسول آواز دے رہا تھا تم مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھا تو ایک انداز ہے بہت اسی طرح سور تحرین کے اندر امہات کے لئے ان کے دل پھر گئے ہے یہ ہو چکا ہے تو وہاں پر سخت ترین انداز اپنایا گیا اب یہ آپ کی اوپر ہے کہ آپ ان آیات کا اطلاق کن لوگوں پر کس انداز سے کرتے ٹھیک ہے تو یہ آیتیں موجود ہیں اب اس میں اہل سنت کا موقع ہے کہ وہ صحابہ تھے انسان تھے ٹھیک ہے ان سے یہ خرابیاں ان سے یہ تمزوریاں غلطیاں ہو گئی لیکن انہی آیات میں وہی پر معاملہ کلیل کر دیا گیا یہ بات ختم ہوئے رہی منافقین والی آئے تو ان کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا جن کو ہم اصحاب کی طرح صحابہ کہتے ہیں اہل تشیع اس کو اس طرح نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے وہ کہیں گے نہیں آپ کس بنیاد پہ کیا گارنٹی ہے کہ جس شخص کو آپ کہتے ہیں منافق نہیں تھا وہ نہ ہو خیر تو اس کو بھی دیکھنے کے دونوں زاویے ٹھیک ہے یعنی پہلے تو میں مسادر یا سورسز بتا رہا تھا کہ پہلا سورس قرآن ہے دوسرا سورس ان حدیث ہے یعنی حدیثوں میں بھی آپ کو دونوں طرح کی حدیثیں مل جائیں گے ٹھیک ہے صحابہ سے متعلق ان کی مزمت کے حوالے سے بھی بہت سے چیزیں مل جائیں گے ان کی کمزوریوں کو جہاں بیان کیا گیا ان کے اپس کی کمزوریوں کو ان کے گناہوں کو ذکر کیا وہ بھی روایتیں موجود ہیں اور ایسی بہت سے جن کے اندر ان کے شان ان کے مرتبے کو بیان کیے گیا تو دوسرا سورس آپ کے پاس یہ ہے تیسرا سورس آپ کے پاس ہے جس کو ہم کہتا ہے تاریخ ٹھیک ہے یعنی تاریخ کی کتابیں یعنی کچھ تو تاریخ وہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں بیان ہے دیکھیں حدیث کی تعریف کیا ہے سنی نکتہ نظر سے رسول کا قول فعل اور عمل یا تقریر ٹھیک ہے یعنی حضور نے کوئی بات کی آپ نے کوئی عمل کیا یا آپ کے سامنے کوئی عمل کیا یہ تو کہتے ہیں حدیث ہے اچھا اہل تشیعو کی ہاں بعین ہی حدیث کی یہی تعریف ہے لیکن رسول کے ساتھ تو عیمہ کا اضافہ کر دیتے ہیں کہ رسول اور عیمہ نے تقول ان کا فعل اور ان کی تقریر یعنی ان کے سامنے کوئی عمل کیا گیا انہوں نے اس کی تعاید یا تردید کی تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس کچھ حدیث کی کتابیں سیاؤں کی ہیں کچھ حدیث کی کتابیں سنیوں کی ہیں تو ان حدیث کی کتاب میں کچھ تو حدیثیں موجود ہیں جس کی میں نے ابھی تعریف کی حدیث کچھ ہے تاریخ کے واقعات کا بیان یعنی وہ تاریخ کے واقعات کا بیان حدیث کے کتابوں میں موجود ہے ٹھیک ہے جیسے امیر معاوی عزت علی سے متعلق بہت سے چیزیں ہیں جو بخاری مسلم میں کافی میں دیکھنے کا اپنا اپنا انداز ہوگا ٹھیک ہے پھر وہی بات کہ اگر آپ منافرت کے سوداگر ہیں آپ تفروقہ کے سوداگر ہیں آپ کی دکانداری چلتی ہے نفرت پھیلا کر تو آپ اس اصحاب کی معاملے کو اسی انداز سے بیان کریں گے جس طرح ہوتا ہے اور اگر آپ رواداری محبت امن اتحاد وحدت کے علم بردار ہیں تو آپ اس مسئلے کو بھی اسی علمی انداز سے شاہستہ انداز سے ہی آپ بیان کریں گے اور اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں جیسے ہم نے آپ کو خامنائی صاحب کی گفتگو کا بار بار حوالہ دیا کہ امام خمینی سے متعلق انہوں نے کہا کہ آپ امیر معاویہ کا ذکر جن الفاظ میں کرتے ہیں یہ اہل سنت جو ہمارے برادر ہیں ان کے جذبات کو اس سے تکلیر ٹھےس پہنچتی ہے تو کہت اس کا امام خمینی نے اس طرح سے بات کرنا چھوڑ دیا اس میں خامنائی صاحب یہ کہتا ہے کہ میں بھی بات کرتا ہوں جنگوں پر جمل پر اسے فین پر سب پر لیکن اس میں میں توہین نہیں کرتا تو یہ آپ کی پر ہے اب بھی دیکھونا شیعہ دنیا میں جو ایک بڑی تقسیم ہے اس ناشریوں میں ایک تو وہ لوگ جو خمینی خامنائی اس طرح کے تصوریں وحدت کو اتحاد امت کو ماننے والا طرف ان کا آپ دیکھیں گے بیان انداز خمینی صاحب کو دیکھ لے سستانی لوگوں کو دیکھ لے وہ کوئی گالم گروش ان سے یہ چیزیں ہم نے نہیں سنی ان کے کتابوں میں اس طرح سے ذکر رکھ دوسرا ہے جو اس نقطہ نظر کہ بلکل خلاف ہے اس سے بڑے مراجی ہیں شہرازی پرادران کو آپ لے لے یا اصر الحبیب کو لے لے حمید جمیل حمود العاملی صاحب کو لے لے اس طرح بہت سے تو وہ کہتا ہے بلکل اتحاد اتحاد کیا ہے یعنی وہ ایران اور اس کے نظام سے اس کے پر تنقید کرتے ہیں وہ اس کے ناقید ہے لیکن وہ اتحاد کے لمبردار ہے تو ہم آگے اس طرح کے بہت سے علماء کا ذکر کرنے والے ہیں بہت بات پہ جب باری ان چیزوں کی آئے گی جس کے اندر ہم یہ دکھائیں گے کہ خودشیاء دنیا میں اس دونوں موقف کے ماننے والے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ان کا موقف کیا ہے کن بنیادوں پہ ایک نفرت ہی کو سمجھتے کہ ہم نے یہی کرنا ہے کیونکہ یہ حق کا بیان ہے ایک یہ سمجھتے ہیں یہ حق کا بیان نہیں ہے ہم نے اتحاد کو برقرار کرنا اس لئے اس طرح سے بات نہیں کرنی تو اصحاب کی معاملے پہ انہیں خود صحابی کی تعریف کیا ہے اصحاب کون تھے اس حوالے سے اختلاف ہے اور اس اختلاف کو بھی بیان کرنے کی دونوں طریقے موجود ہیں ان دون طریقوں سے اس پر بات ہو سکتی ہے اگلا پوائنٹ ہے جو ہم جس ہم کہتے ہیں مشاجرات صحابہ جو بھی آپ مان لے دیکھیں جب ایک سنی صحابہ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اہل بیت جاہی سے بہت شامل ہے یعنی اہل بیت جن کو کہا جاتا تو ان کی دو فضلت ہو جاتی ہے ایک تو صحبت رسول کی اور ایک اہل بیت ہونے کی تو بات یہ کی آپ اس کو مشاجرات صحابہ کہہ دیں مشاجرات صحابہ و اہل بیت کہہ دیں آپ کے اوپر ہیں خیر اب سب سے انتہائی نازک جذبات ستہ کو جنجوڑنے والے مسائل میں سے ایک تو اصحاب کا مقام مرتبہ ہے کون صحابی کون ہے یہ ہے یعنی اس سے جڑا ہوا دوسرا مسئلہ آتا ہے صحابہ کے آپس کے جگڑوں کا جنگیں ہوئی لڑائیاں ہوئی ٹھیک ہے اور یہ تاریخ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اب یہ جو صحابہ حضور کے بعد جو مشاجرات ہیں حضور کے بعد جو جگڑے ہیں ٹھیک ہے وہ جنگوں کے شکل میں ہو یا تقرار کے شکل میں ہو یا آپس میں ایک دوسرے کہ بس سخت تنقیت اور زبان سے حملوں کے شکل میں ہو اس میں سے ان لڑائیوں کو ہم کہتے ہیں مشاجرات صحابہ یا مشاجرات صحابہ وہ اہلی بیت اچھا اب یہ جو مشاجرات صحابہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم کہاں جائے وہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے یا نہیں ٹھیک ہے یعنی اس کے سورسز کیا ہے تو پہلے سورسز قرآن اب قرآن اس معاملے میں خاموش ہے کہ مومنین کے دو گروہ میں جنگ ہو جائے تو ان میں صلح کر لو اب دیکھیں اس کے اندر بھی یہ جنگ ہو رہی ہے اختتال ہے لیکن کہاں دونوں مومن ہیں دو گروہ ہے ان کے جنگ ہوئی آپ اس گروہ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ جو باغی گروہ ہے یہاں تکے وہ خدا کی حکم پہ واپس آ جائے تو یہ امکان تو موجود ہے نا کہ صحابہ مومن تھے ان میں لڑایا ہو سکتی ہے اسی طرح جو قتل سے متعلق احکام ہے اس کے اندر بھی ہے یو میں یقتل مؤمنا متعمدن ٹھیک ہے قتل خطا یہ سب کون ہے مومن کے ایمان والوں کے آپس میں قتل کی بات ہے تو صحابہ میں یہ چیز ہو سکتی ہے تو پہلا جو سورس ہے مشاجرات ہے صحابہ سے متعلق وہ ہے قرآن قرآن خاموش ہے مشاجرات سے متعلق دوسرا آپ کے پاس سورس ہے حدیث ہیں اچھا حدیثوں میں میں پہلے جو بات کی وہ ذہن میں رکھئے گا کہ حدیث قول رسول فعل رسول تقریر رسول رسول کے سامنے کوئی کام کیا گیا شیعہ نکتہ نظر سے رسول اور اماموں میں سے کسی امام کا کوئی قول ان کا کوئی عمل اور ان کے سامنے کہی ہوئی یا کیا ہوا کوئی کام میرے بات یہ ہوگا جسے امام حسن کے بارے میں شیعہ سننی دونوں سے روایہ کمانتے ہیں کہ میرا یہ شہزادہ یا جو ہے نا وہ میرے امت کے دو گروہوں کے درمیان صلح کا ذریعہ بنے گا اس کے علاوہ بہت سے حدیثیں لے کر آتے ہیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو صحابہ کی جنگوں اور حق اور باطل کا مارک اور اس کے لئے سب چیزیں موجود ہیں حضرت امار سے متعلق جو ہے تو یہ سب قسم حدیثیں تو ہیں اور صحابہی سے متعلق حدیث ہیں جس کا اندر پیش گوئی آن ذکر ہے یعنی جب ہم یہ بات کرتے ہیں مشاجرات صحابہ سے متعلق حدیث ہیں تو حدیث اس مفہوم میں موجود ہیں پھر ان جنگوں کے حضور کے بعد آپ نے جو بات کی وہ ہو گئی اب اس کا جو لڑائیاں ہوئی ان لڑائیوں کا ذکر حدیث کے کتابوں میں موجود تو حدیث نہیں ہے یعنی وہ تاریخ ہے جس کو محدثین نے اپنی کتابوں میں کچھ فقہی یا اعتقادی مسائل کو ثابت کرنے کے لیے ان کا حوالہ دیا ہوئے تو وہ حقیقت میں حدیث نہیں ہے وہ تاریخ ہے اور وہ حدیث کی کتابوں میں وہ ذکر ہے تو یہ دو طرح کی ایک دو حدیث خود پھر ایک حدیث کی کتابوں میں موجود تاریخ کے واقعات اور تیسرا جو سورس ہے وہ ہے خالص تاریخ کی کتاب ٹھیک ہے تبری ہے یاقوبی ہے ابن اسیر ہے ٹھیک ہے ابن خلدون ہے جتنی تاریخ کی بڑی اور چھوٹی اور مختصر اور تفصیلی کتابیں یہ بہت بڑا سورس ہے مشاجرات کا اصلاح اب مشاجرات جو ہے یا جنگیں جس کو ہم کہتے ہیں یا جو لڑائی ہوئی کہتے ہیں صحابہ کے درمیان اب ان چیزوں کو بھی بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ پہلے جو ہم نے دو انداز بتایا ان دونوں انداز سے ان پہ بھی بات ہو سکتی ہے اچھا اس مشاجرات کی اوپر اہل سنت کا موقع ہے بھئی یہ سب چیزیں ثابت ہیں جنگوں میں یہ سب ہوا اچھا جہاں ان اسی کی کر رہے تو کہتا آپ کف فلسان ہے روان روک دو آپ کس حصیت سے آپ صحابہ پہ بات کریں گے اچھا وہ وعدت کانفرنس میں کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کی کہ ہم کون ہوتے ہیں ان کے پر فیصلہ لگانے بھئی آپ سنی ہونے کے ناتے آپ کچھ نہیں ہوتے نا شیعہ ہونے کے ناتے آپ فیصلہ کر سکتے آپ بات کرتے ہیں تو اہل سنت نے کہا بھئی اس مشاجرات صحابہ پہ ہم کف فلسان کرتے ہیں بات نہیں کرتے ہیں اہل تشعیو کا موقع واضح ہے ٹھیک ہے جہاں پر امام معصوم حضرت علی امام حسن امام حسین یہ باقی امہ کھڑے وہ حق ہے اور جو ان کے مقابلے پہ جو بھی ہوگا بات ہی لوگ اس طرح جتنی بھی تاریخ کی چیزیں آتی ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں اچھا بھئی کیوں وہ کہتے ہیں قرآن کی خلاف ہے اچھا قرآن کی خلاف کس طرح تھا وہ کہتے ہیں قرآن میں صحابہ کا جو کردار بیان ہوا ہے ان کی شخصیت کو جس انداز سے بیان کیا گیا ہے اور جس انداز سے وہ عصار قربانی انفاق جان لٹانے والے لوگ تھے اسلام ہی ان کا اڑنا بچھونا تھا حضور نے اتنے ان کی جو تربیت کی تھی تئیس سال تو وہ تربیت کا یہ نتیجہ تھا تو کہتے ہیں یہ جو مشاجرات ہیں یہ قرآن کی خلاف ہم اس کو نہیں مانتے کچھ اختلافی چیزیں ہوں گی اس کو عجم نے زیب داستان کے لئے بڑھا دیا اس لئے وہ محدثین فقہہ مفسرین معارقین ان سب کو رگڑہ دے دیتے ٹھیک ہے پرویر صاحب کہ آپ خاص طور پر جو ان کی مشہور زمانہ کتاب حضرت عمر کی صیرت شاہکار اس کو پڑھ لیجئے اس کے مقدمے میں بھی اور اس کا جو آخری باب شول عشق سے آپ پوش ہوا تیرے بات اس کے اندر آپ ان کا موقع بلکل واضح نظر آت اور باقی قرآنی فیصلے اور اس طرح کی کتابوں میں بھی ان اپنے منحج بتایا ہوئے تو تیسرا انداز تیسرا دیکھنے کا طریقہ طور یہ ہے کہ بھئی صحابہ میں ٹھیک نہیں ہوتی اچھا اب ہم یہ جو آخری بات کر رہے ہیں کہ مشاجرات سے متعلق جو چیزیں ہیں حدیث کی کتابوں میں ان کا ذکر ہو یا وہ آہ تاریخ کی کتابوں میں ٹھیک ہے اب حدیث ہونے کا مطلب یہ حدیث کی کتاب میں ہونے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ بس وہ قطعی ہے سو فیصد جس طرح قرآن پر آپ خبروں سے ایسا نہیں ہے ایسا ہی بات ہے یعنی حدیث کی دو قسمیں کرتے ہیں لوگ ایک متواتر حدیث چلو متواتر کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی ایسی روایت جس کے غلط ہونے کا احتمال نہ ہو اتنا زیادہ اتنے لوگوں نے ہر ہر طبقے کراوی اتنے زیادہ ہیں کہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں ان سب نے ملکہ ایک جھوڑ گڑھ لیا متواتری ہے اچھا متواتر کے بارے میں اختلاف ہے متواتر حدیثیں ہیں یعنی اگر ہے تو اس کے تعداد اتنی ہے متواتر لفظی ہے متواتر معنوی ہے یہ ساری ایک بحثیں موجود ہیں اچھا باقی جتنی 99 فیصد حدیثیں ہیں وہ سب کے سب زنی ہے یعنی خبر آہات ہے خبر آہات کی پھر تین قسمیں جو ہوتی وہ کر کے یعنی وہ متواتر کے مقابلے پہ اچھا اب ان حدیثوں کا معاملہ کیا ہے تاریخ پتو بلکل یا آپ تیسرے نمبر پر رکھیں ہم ابھی فی الحال مشاجرات سے متعلق جو تاریخ کی جو تاریخی جو چیزیں اور جو حدیث جو بیان ہے اس حوالے سے حدیث بیان ہے جو حدیث کی کتابوں میں میں پھر بتا رہا ہوں حدیث کی کتابوں میں دو طرح کی چیزیں بیانیں ایک حضور کا قول یہ ایمہ کا قول انہوں نے بتایا کہ یہ یہ ہوگا یا ان ایمہ نے بات میں معصومین نے بتایا یہ یہ ہوا یہ حدیث ہے ایک ہے ان میں تاریخ کے واقعات یہ محدث نے اسے راوی سے لے کے بتایا کہ یہ معاویہ اور علی میں یہ ہوا حسن اور امیر معاویہ میں ایسا ہوا یہ تاریخ کے واقعات جو حدیث کی کتابوں میں اب یہ جو حدیث ہے یہ بہت خطرناک مرحلات ہیں آپ ہم اس کو اس طرح کے جو چیزیں بیان اس کو اس حتمیت اور اس اعتقاد کے ساتھ بیان کرتے ہیں جیسے ہو بہو ایسا ہی ہے حالانکہ وہ سارے اقوال ہے جو زنی ہے جس کے اوپر حتمی آپ اس کو یقین کا درجہ نہیں دے سکتے اسی لئے شیعہ سنی دونوں میں خبر آہاد سے عقیدہ نہیں لیا جاتا ٹھیک ہے اب جو حدیثوں کا معاملہ ہے دیکھیں آپ حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے پر حدیث کی کتاب ہے خاص طور پر ہمارے ہمارے علی سنت کی ہاں جو کتابیں ہیں آپ اس کو دیکھ لیں اس کے اندر ایک تو خود جو محدثین جنہوں نے وہ حدیث کی کتابیں جمع کی ایک تو انہوں نے خود یا دعویٰ کیا ہم نے غلط اور صحیح کا حکم لگا دیا ٹھیک ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ صحیح ہے یہ موضوع ہے اس طرح دوسرا یہ ہے کہ ان کی حکم لگانے کے باوجود بھی بات میں آنے والے محققین محدثین نے جو حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے حدیث پر کام کرنے والے انہوں نے اس سے بڑے حکم لگائے اس کی سب سے بڑی مثال لے لے سنت کی طرح البانی صاحب کو آپ لے لے جو ہمارے اس دور کے تھے انتقال ہو گیا شام کے تھے لیکن سعودی عرب میں انہوں نے زندگی گزاری تو انہوں نے صحیح ترمیزی ضعیف ترمیزی صحیح اپنے ماجہ ٹھیک ہے ان سب پہ کام کی اور وہ اتنی موٹی موٹی کتابوں کو بہت مختصر کر کے اب یہ سب اس میں اتنی ساری حدیث ہیں ضعیف ہیں اور اتنی ساری اب یہ بھی ان کی تحقیق ہیں یہ بھی کوئی حتمی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں البانی نے جن کو ضعیف کہہ دے وہ ضعیف ہی ہے یقین کے ساتھ نہیں ان کی تحقیق ہے آپ ان کی تحقیق شرح صدر ہے تو آپ ان کے ساتھ ہو جائیں نہیں تو پھر آپ خود تحقیق کر لیں ٹھیک یا آپ ان کے مخالف جو لوگ ہیں ان کی تحقیق پر آپ کو برستہ اس پر کر لیجئے لیکن معاملہ یہ ہے یعنی وہ ایسے حتمیت والی چیز نہیں ہے کوئی بھی محققہ کہ اس کو ضعیف اور صحیح کر سکتے اور یہ کوئی ایک زد ہردرمی کی بنیاد پہ نہیں دلیل کی بنیاد پہ اسما اور عجال کی بنیاد پہ سنت کی بنیاد پہ پھر مطن کی بنیاد پہ تو اہل سنت کی ہاں تو آپ کو میں نے بتا دیا بخاری اور مسلم پہ وہ ہاتھ ان کا نہیں پہنچا اب کچھ لوگوں کا کہنے اس پہ بھی انہوں نے کام کرنا تھا لیکن زنگین وفانی کی ٹھیک ہے کوئی اور آکے کر لے گا لیکن باقی تمام جو صحیح کی کتابیں ہیں اس پہ الوانی کا کام ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو اب تاریخ کی چین واقعات کو یا جن چیز باتوں کو رسول اور امام کی طرح منصوب کیا گیا آپ اس کو ایک حتمیت کے ساتھ بیان کر کے ان مشاجرات کو ان جگڑوں کو ان اختراف کو اس انداز سے بیان کرتے گئے جس سے بلکل ہو سو فیصد اس کی رپورٹنگ ہوئی ہے اور یہ بلکل اس طرح سے ہے اور پھر اسی انداز سے پھر آپ اپنا لہجہ لب و لہجہ اپنی زبان اپنے گفتگو اس طرح سے رکھتے تو پھر یہ مسائل ہو جاتے ٹھیک ہے آجا اب ہم آتے ہیں لتشیعو کی طرف ارچہ لتشیعو کی ہاں ایک تو حدیث پر کام جس انداز سے ہم کہتے ہیں اسے اصول کافی ہے فرور کافی ہے ملہ ی حضر الفقی ہے عالی استفسار ہے پھر بیہار ہے پھر اس کا وسائل ہے یہ سب جاہز ساتھ بات میں ہوا یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت علی کے دور میں عیمہ کے دور میں حدیثوں کو اتھائی نہیں وجود ایسا نہیں کچھ چیزیں ہوں گی لیکن اس طرح بڑے پیمانے پہ بات میں ہوا علی سنت سے کچھ دیر بعد اچھا وہاں پر بھی مسئلہ یہی ہے ادھر ایک تو کام دیر سے ہوا پھر ان حدیثوں پہ نقط تفسیرہ اس پر بھی سورہ سا ٹائم لگا لیکن ہو گیا یعنی اب آپ یہ دیکھئے نا کہ علی تشیو کی جو سب سے زخیم انسیکلپیڈیا والی کتاب ہم اس کو بہار و انوار کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی روشنیوں کا سمندر اس کا نام یہ ہے کہ عیمہ معصومین کے وہ موتیاں جو انہوں نے دیومت کو اور اس کتاب کا نام انہوں نے رکھ دیا اللامہ مجلس سے بہار و انوار پینتیس ہزار سے اوپر حدیثیں غالبان اس کے اندر بتاتے ہیں کہ موجود ہے اچھا اب جو شیعہوں کی ہیں جو البانی کھڑا ہوا یعنی شیخ آسی اور بھی ایک دو ہے میں بتاتا ہوں پہلا شیخ آسی محسنی صاحب اچھا پہلے سن لیجئے کہ ام اللہ واقعی مجلسی رحمت اللہ تعالی نے اپنے مقدمے میں بھی لکھا ہے کہ بھئی میں نے حکم لگایا ہے یعنی ضعیف اور صحیح ہونے کا حکم انہوں نے بھی لگایا اب کیا ان کا حکم حتمی ہے تو ظاہر سے بات نہیں تھا تو بات نے اس پہ کام کیا بہت سلمان ہے ٹھیک آیت اللہ خوئی کبھی ہے کچھ اسی طرح لیکن اب جو ہمارے دور میں جن کا گزشتہ سالوں میں انتقال ہوا افغانستان کے تھے آیت اللہ العزمات تھے قم میں بھی رہے ہیں آپ پاکستان نے بھی بہت عرصہ رہے افغانستان میں آپ نے بہت بڑا حوضہ بنایا بہت علمی اور فکری اور سماجی رفاہی کام ہے آیت اللہ عاصف محسنی صاحب انہوں نے مشراط و بحار الانوار کے نام سے دو جلدوں میں غالباً ایک کتاب مرتب کی جس میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے بحار کی تمام روایات کا سنت کے اعتبار سے خاص طرح پر جائزہ لیا اب اس جائزے کا جو نتیجہ نکلہ ہے وہ بہت خوفناک ہے یعنی میرے خیال سے کل پینتیس ہزار جو کچھ زیادہ جو حدیثیں ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر انہوں نے جن حدیثوں کو صحیح قرار دے دیا اگر اس کا فیصد نکالا جائے تو وہ صرف چار فیصد کہتے ہیں موجود ہے یعنی چار فیصد روایتیں صحیح ہیں یعنی سو میں سے چار حدیثیں صحیح ہیں تو آپ اندازہ لگا لیجئے یعنی کچھ ابواب تو وہ ہے جہاں پر سو سو پچاس پچارہ حدیثیں ہیں تو وہاں پر محسنی نے لکھ دیا اب اس میں صرف دو روایت صحیح ہیں باقی سو میں سے نینا اٹھانوے روایتیں انہوں نے رکھ دی کہیں پر سو میں سے بیس کو انہوں نے کہا صحیح ہے باقی سب مردود ہیں تو یہ کام کیا اچھا اب انہوں نے جو اپنے اس کا نام بھی جو رکھا ہے مشرع بحار انوار تو اس کی وجہ بھی انہوں نے مقدمے میں بیان کی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ مشرعہ ہے اس کا جو روڈ ورڈ بنتا ہے یہ لفظ ایک تو استعمال ہوتا ہے گاٹ کے لیے یعنی ایسی جگہ جہاں پر جانوری انسان جا کر پانی پیئے لیکن اس کے لئے کے تشرت یہ ہے کہ چلتا ہوا صاف پانی ہو تو انہوں نے بحار انوار جو تھا روشنیوں کا جو سمندر تھا اس کیلونا کبھی اگر آپ نے اس سمندر سے کوئی میٹھا اور صحیح پانی پینا ہے مزیر سہت پانی سے آپ نے بچنا ہے تو پھر آپ کو مشرعہ میں آنا پڑے گے جو میں نے اس پہ تحقیق کیے ایک تو یعنی مشرعہ کہنے کی وجہ اس کو مشرعہ البحار انوار کا نام آیت اللہ محسنی نے اس لئے رکھا کہ بھئی اس میں ہم نے چھانڑ کے صرف اس پانی کو یہاں پر جمع کیا ہے جو آپ کے صحت کے موافق ہے اور باقی جو ہے وہ مزیر آپ کے لئے یہ باقیدہ انہوں نے مقدمہ کے اندر لکھا ہے اور دوسرا جو ہے جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ من رغب فر روائی من نور البحار جو بندہ سراب ہونا چاہتا ہے اس پانی سے تو وہ جو ہے بحار انوار کے روشنی سے تو اس کو چاہے کوئی مشرعہ انوار میں آ جائے جو انہوں نے تحقیق کی ہے دو جلدوں میں اچھا دوسرا مشرعہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر سے سمندر کے اندر کشتیوں کو بان کر ان کو بحفاظت اس کو روانہ کیا جاتا ہے یا جہاں پر لنگر انداز ہوتی ہے کشتیاں اس کو بھی مشرعہ کہا جاتا ہے تو دوسری وجہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے کتاب کا مشرعہ بہار انوار رکھنے کی یہ ہے کہ آپ سمندر میں گسنا چاہ رہے ہیں دریاں میں آپ جانا چاہ رہے ہیں روشنیوں کا دریاں انہوں نے نام دے دی ہے سمندر لیکن دیکھو اس میں اگر آپ بحفاظت تیرنا چاہتے ہیں نہ ڈوپنا نہیں چاہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ صرف نور نہیں اس کا مطلب بہت کچھ ہے تو پھر آپ کو مشرعہ بہار میں آنا پڑے گا تو کہنے کا طلب یہ ہے آیت اللہ محسنی نے یہ کام کی اور بلکل میں جیسا آپ کو ہوتا ہے کہ چار فیصد روایتیں اس کی صحیح رہ جاتی ہیں ایک تو یہ پھر انہی آیت اللہ العظمہ مہت عاصم محسنی صاحب نے میں صرف یہ بات اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ جن چیزوں کو ہم آگے جیسے کچھ اور مسائل بھی ہیں جو بہت زیادہ جذبات سے متعلق ہیں ان کو اس انداز سے بیان کرنا کہ بلکل حتمی ہے یقینی ہے ایسا ہی ہوا اتحات میں وحدت میں یہ نہیں کہ یہ کوئی ہوای باتیں ہیں بہت سے کچھ اعتقادی اور کچھ کلامی سنجیدہ مسائل ہیں جن کو دیکھنا ہوگا جن کو کے اوپر نظر سانی کرنی ہوگی جن کے اوپر ایک واضح لاحی عمل دے دیا جانا چاہیے کہ وہ یہ ہے پھر عوام اس کے پیری بھی کریں کہ اسی حساب سے بات بڑے گی محسنی صاحب کی ایک اور کتاب ہے جو انہوں نے معجم الحادث المعتبرہ کے نام سے لکھی ہے اس کی پہلے جلد کا اردو ترجمہ ہے یہ ویسے آٹھ جلدوں میں ہے تو اب یہ دیکھیں یعنی اس کے اندر تمام جو شیعہ حدیثیں ہیں جن پر انہوں نے نظرہ ڈالی اس کے بعد انہوں نے یہ صرف آٹھ جلدوں میں اب صرف بحار کو میں نے بتایا کہ ایک سو پینتالیس جلدیں اس کی ہے اور ایک اس کی جو تباعت ہے وہ ایک سو دس جلدیں ایک سو دس جلدیں تو ہے ہی اس کی اس کو زخیم کر کے جنہوں نے شائع کیا ایک سو دس جنہوں نے اس کو زخامت کم کر دی تو ایک سو پینتالیس چاریس جلدیں تو ایک سو دس جلدوں میں بحار ہے باقی وسائل اس کی ہے بیس پچی جلدوں میں ہے باقی جلدوں میں اب مرسولی صاحب نے ان تمام حدیثوں کے ذرخیرے کو پر رکھنے کے بعد رسیش کر کے تحقیق کر کے سنت کی اوپر خاصتہ پر فوکس کر کے اب انہوں نے جو معجم حدیث المعتبرہ جو جمع کی ہے نا کہ بھئی یہ معتبر حدیث ہیں اب جیسے البانی کی ہے سلسلہ احادیث صحیحہ سلسلہ احادیث ضعیفہ تو اسی طرح شیاؤں کی ہاں جو آیت اللہ محسنی نے کام کیا تو آٹھ جلدوں میں ٹھیک ہے اس آٹھ جلدوں میں کل گیارہ ہزار چھ سو اٹھاون معتبر احادیث یعنی اب شیاؤں کا جو پورا زخیرہ ہی حدیث ہے اس پورے کو جمع کر کے یہ بتا دیا گیا کہ بھئی پل گیارہ ہزار چھ سو اٹھاون احادیث معتبر ہے یہ آیت اللہ محسنی صاحب نے اپنی اس کتاب کے پہل جلد کے مقدمے میں اس کا ذکر کیا ایک تو یہ محسنی صاحب ایک اور جنہوں نے اس سے لئے کافی پر خاص کام کیا وہ بہت بڑے محاقب تھے پی ایج ڈی تھے وہ بہبود آبادی صاحب یا بہبودی صاحب ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے صحیح اصول کافی کے نام سے وہ ایک مرتب کیت اس پہ بہت جگڑے ہوئے اور ان پہ اعتراضات ہوئے تو اس کے اندر بھی باقر بہبودی صاحب ان کو ڈاکٹر باقر البہبودی تو انہوں نے صحیح جو اصول کافی پہ کام کرنے کے بعد جو اصول کافی کے اندر کل سولہ ہزار ایک سو اکیس حدیثیں ہیں باقر بہبودی صاحب نے تحقیق کرنے کے بعد یہ بتایا کہ اس کے اندر صرف چار ہزار چار سو اٹھائیس حدیثیں صحیح ہیں کتنی سولہ ہزار ایک سو اکیس میں سے چار ہزار چار سو اٹھائیس تو یہ ان کی تحقیق ہے اب یہ تحقیق کانتر ہے بھی نہیں کہ بھئی آپ وہ حتمی ہے اس کے بعد کوئی کام نہیں ہو سکتا زیادہ وہ انسان تھے انہوں نے اپنے اصاف سے تحقیق کی ان کے مخالف ناپنے اصاف سے بتایا بھئی یہ ان کی تحقیق ٹھیک نہیں ہے اب جیسے محسنی صاحب پر بہت نخت ہے اور شیعہ دنیا میں بہت اس کو ایک مہنچال سا آگیا یہ کیا جس کو بہار اور اس طرح کی کتاب ہے جس کو ہم اتنا مقدس صحیف صحیف کی طرح ہم لیے پھرتے تھے اس کو آپ نے ایسا کر دیا اسی طرح جب البانی صاحب نے کہت سنی دنیا میں بھی اس پر بہت شوہر شرابہ ہوا اسی بات ہے سلفیوں کی ہاں ان کو اہمیت دے دی گئی کیونکہ اس کا جارب میں انہوں نے کام کیا تو آیت اللہ محسنی صاحب کے بعد باقر بحبودی صاحب کا میں نے آپ کو ایک مثال اس کے علاوہ بھی حدیث کی صحت اور زوف پر بہت کام ہے تو جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر احتیاط یہ بہت ضروری ہے پہلے احتیاط تو یہ نہیں آپ ایک بات پیغمبر کی موں میں ڈال رہے ہیں یا معصومین کی موں میں ان کے طرح منصوب کر رہے ہیں یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ بات صحابی نے کی یہ بات امامی معصوم نے کی یہ عمل انہوں نے کیا تو بھائی اگر وہ زنی ہے متواتر ہے تو ٹھیک ہے لیکن وہ زنی ہے تو اس کو اب اس حتمیت کے ساتھ لینا پھر اس کو بیان کرنا تو کہنے کو انطلب یہ تھا کہ مشاجرات صاحبہ سے متعلق جو روایات ہیں یعنی مسادر ہسورسس قرآن میں نے کہا کچھ بھی نہیں حدیث تو حدیث کی یہ حالت ہے اب رہتی ہے تاریخ کی کتابیں یعنی جو خالص تاریخ کی کتابیں ہیں جو کہ یعقوبی، تبری، سیری، اپنے کسیری جو آپ کے سامنے بہت ساری تاریخ پر ہے جس کو ہم خالص تاریخ کہتے ہیں تو ان کتاب ان کی حیثیت ان کی اہمیت حدیث کے کتابوں سے بھی کم ہے اس کے اندر معرخ نے وہ احتیاط وہ تحقیق وہ تدقیق سے کام نہیں لیا جو ایک محدث سے متوقع ہے ایک محدث نے کیا ذہای سے تو اس کے اندر تو اس نے محدث نے تو رسول کے بات رسول یا معصوم سے متعلق ان کی اقوال کو افعال کو درش کرنا تھا تو اس نے زیادہ کام کیا لیکن معارض کو تو یہ مجبور ہی نہیں تو اس نے تاریخ کی چیزیں بہن کرنے کی تو یہ جو مشاجرات سے متعلق تیسرا جو آپ کے پاس سورس ہے وہ ہے تاریخ کی کتابیں تو تاریخ کی کتابوں کا درجہ اور بھی نیچے ہے اب اس کے آغاز اصحاب کی معاملے میں میں نے جیسے کہا کہ کچھ مسائل ہیں پھر ان کا تعلق جذبات سے ہے آپ کی احساسات سے ہے وہ تاریخ کے طور پر چیزیں آئی ہیں اور حدیث کی کچھ کتابوں وہ چیزیں آئی ہیں قرآن میں تو زہسوہ تو اس میں سے کوئی چیز اس طرح سنی ہے اچھا اب یہ جو تاریخ یا حدیث کی کتابیں جو میں نے کہا بہت حساس بہت جذبات سے تعلق اتنے والی کچھ چیزیں ہیں اس کے اندر ایک تو مثال خلافت کا غصب کر لینا ٹھیک ہے اور جس انداز سے اس کو کچھ جاؤں پر بیان کیا گیا یہ بہت بہتناک انداز ہے ٹھیک ہے جس کے اندر مولای کائنات کی بہت زیادہ ان کی شان کو گھٹا دیا گیا تو ہی نامیز باتیں بھی ہیں بہت اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے حسوہ تو وہ موجود ہے آپ کیا کریں نہیں کیا کریں وہ میں آپ کو بتا دیا حدیث ہے یہ حدیث کی کتابوں میں تو ان کتاب ان کی حیثیتی ہو جاتی تاریخ تو اور نیچے درجے کی ہو جاتی لیکن موجود ہیں چیزیں یعنی اس کا تعلق جذبات کے ساتھ زیادہ ہے ٹھیک ہے اور یہ عقیدہ کا درجہ انہوں نے ان مسائل نے اختیار کر لیا ایک تو غصف خلافت جس کے بیان کرنے کے لئے آپ اس کو بہت جذبات کے انداز سے نفرت پھیلانے کے لئے بیان کر رہے تب بھی مواد موجود ہے اور اگر آپ اسی خلافت کے مسئلے کو علمی انداز سے بیان کرنا چاہے تو اس کے لئے بھی مواد موجود ہے دوسرا ہے باغی فدق کا معاملہ ٹھیک ہے سہیدہ اکونین بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو ایک مسئلہ تھا اس پہ کبھی پھر ہم بات کریں گے بہت اس پہ کام کیا شیعوں نے سنیوں نے بڑے بخاری میں بھی ہے باقی حدیث کی کتاب ہم شیعوں کے حدیث میں اب کہیں اجمال ہے کہیں پر اختصار ہے کہیں بہت کچھ بیان کیا گیا کہیں پر بات سمپل کر کے اس کو دکھائے گیا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا وہ تو ہو گیا اس کے اندر بھی حضرت فاطمہ سے منصوب بہت سے چیزیں ہیں خلفاء سے منصوب بہت سے چیزیں ہیں حضرت علی سے منصوب بہت سے چیزیں ہیں اب اس کو بھی دیکھیں آپ اس معاملے کو بھی نفرت پھیلانے کے لئے استعمال کرنا چاہے تو آپ کا انداز دوسرا ہوگا مواد آپ کے پاس دوسرا ہوگا ٹھیک اور اگر آپ اسی سے اتحاد کا راستہ نکالنا چاہے تو اس کے ہی موجود ہے کہ یہ مسئلہ ہوا تھا نا پھر حضرت علی نے تلوار اٹھائی جنگیں شروع کر دی گردنیں ماری لوگوں کی خلافت ملنے کے بعد بھی کہ آپ نے اس مسئلے کو بنیاد بنا کر ان کو خون سے نکال کے دھرے لگائے ایسے مطلب یہ بیان بیانیاں بنایا جا سکتا نا اتحاد کے لئے دوسری طرح آپ اس کو نفرہ بی بی فاطمہ بزعتم منی سرکار نے فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور فاطمہ میرے جگڑ کرتا کر رہا ہے دیکھو جنگوں نے فاطمہ کی ساتھ مضرب یہ آپ کے اوپر ہے آپ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں ٹھیک یعنی اصحاب رسول کا اتحاد امت میں کردار بیان کرنا ہے تو اس کا یہ انداز ہوگا اتحاد اصحاب رسول کا افتراق امت میں کردار بیان کرنا ہے تو اب اسی انداز سے بیان کریں گے ٹھیک اچھا اس کے بعد اس سے زیادہ حساس مسئلہ وہ ہے کہ سیدہ فاطمہ پر مظالم کی داستان ہے ٹھیک یعنی خاص طور پر حضرت عباکر سے بھی کچھ چیزیں ہیں لیکن حضرت عمر کا بہت زیادہ بیان کیا گیا ٹھیک سنی کتابوں میں وہ چیزیں اس طرح سے نہیں آئی لیکن شیعہ کتابوں موجود ہیں اور اس کو جس انداز سے آپ چیزیں پڑھیں گے تو آپ کا خون آپ کا خون اٹھے گا نا یعنی ہم سنیوں کو یہ کہتا ہے دیکھو بھئی آپ شیعہوں سے اگر وہ خلفاء اور صحابہ اور صحابہ میں تو کچھ کے ساتھ ان کو ایک نفرت کا معاملہ ہے ان کے دل میں ان کے لئے محبت نہیں پیدا ہو سکتی یا وہ ان کے لئے وہ جذبات نہیں ہے تو اس کی وجہ ہے بھائی آپ ایک بچے کو ایک انسان کو بچپن سے بتا رہے ٹھیک ہے بتا بتا کر آپ نے اس کی خون کا اس کے شعور کا حصہ بنا دیا کیا کہ بھئی بی فاطمہ پر بڑے مظالم ہوئے کس نے کیا فلان شخص نے کیا اچھا اور اس قدر ظلم کیا ان پر دروازہ گرا دیا آگ لگانے پہنچ گئے کچھ جگہوں پر ایک آگ لگا دی ٹھیک ہے پھر دکتہ دے دیا اور اس کا بی فاطمہ کا ایک بچہ جس کو محسن کہا جاتے اس قاتح حمل ہو گیا تو آپ بتائیں جب ایک شخص کے باری میں یہ بتایا جائے ایک طرف پیغمبر کی بیٹی ہے ٹھیک ہے والد دنیا سے رخصت ہو گئے پیغمبر تھے اور دوسری طرف اس پیغمبر کے ماننے والے لوگ ہیں ان لوگوں نے ایک باغ کے معاملے پر اچھا اس مزے کی بات یہ نا کہ اگر آپ ناصی بھی ہے نا تو آپ اسی کو بی فاطمہ حضرت علی ان کے کردار کشی کے لیے بھی اس مقدمے کو بہترین انہ سے آپ پیش کر سکتے اور کرنے والے لوگ ہیں کہ ناصی بھی انہیں کیا ہم اس طرح سے بات نہیں کر سکتے اسلام نہیں کر رہے کیوں کیونکہ اس میں آپ بہار آگئے وہ میں اس پہ نہیں جاتا ٹھیک تو جب آپ میں اسی طرح یہ کر رہوں کہ ایک شیاء کو آپ نے یہ بتایا یا شیاءوں کو یہ بتایا جاتا ہے ان کے علماء کی طرف سے کتابوں میں ٹھیک ہے کہ پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ یہ یہ کچھ ہوا پھر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ان کے دل میں ان کے لئے ایک جذبات محبت پیدا کر تو یہ ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیز شایت سننے لوگ نہیں سمجھتے ٹھیک ہے وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو ہی رسول کے صحابہ کے دشمان ہو جنگ کے صحابہ کے دشمان تو یہ رسول کے دشمان ہو ایسا نہیں ہے بابا وہ کچھ مسائل ہے ٹھیک تو ایک تو یہ چیز جس کا نے کہا کہ وہ جذبات کے ساتھ اس احساسات کے ساتھ تعلق ہے ٹھیک اور ایک پھر جنگ جمل آپ دیکھ لیجئے بی بی آئیشہ اور حضرت علی سے متعلق جو پورے ایک موجود ہے صفین کی جنگ معاوی اور حضرت علی سے متعلق ہے ہم یزید جاتی نہیں ٹھیک ہے وہ یزید غیر متعلقہ ہے اب یہ جو چیزیں ہے نہروان کربلا یہ واقعات موجود ہے ٹھیک ہے اب یہ ایسے مسائل ہے کہ جس کا تعلق جذبات سے ہیں اور ان کا پھر عقیدہ سے تعلق بن گی بیان کہاں ہیں یہ سب چیزوں کا ان کا میں نے آپ کو بتا دیا حدیث زنی آہات حدیثوں میں ٹھیک ہے کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے خاص بشیعوں میں سے کہ بی فاطمہ پر جو مظالم سری متعلق روایت تو متواتر ہے لیکن محققین علماء شیعوں اس کو رت کیا خود آیت اللہ آسی موسنی صاحب نے جو مطاعین کے ابواب ہے جہاں پر بیہار میں یہ چیزیں بیان وہ ان کو بلکل رت کر دیا بلکہ انہوں نے لکھا کہ بیہار کے وجہ سے ہمارے بہت سم پر مظالم ہوئے یعنی وہ جوٹھی غلط روایت ان کو جیسے شیعوں کو بہت پتل کیا گیا پھر اس کے اندر انہوں نے درچس بات ایک اور بھی لکھی اور یہ میں نے اپنے کسی بھی لوگ میں بات کی تھی ہمارے کوئی شیعہ لوگ اس پر ناراض ہوئے دوست کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو شیعہ سے سننی سننی سے شیعہ بننے کی داستانیں ہیں نا لوگ بن جاتے ہیں ذہا سیتہ بننا بھی چاہیے اگر آپ کو دوسرا موقع دوسرے لگے میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں زیادہ چیزیں وہ ہیں جس کا تعلق عواطف میں اور جذبات کے ساتھ ہے یہی بات محسنی صاحب نے بھی لکھی ہے کہ یہ کوئی بہت آپ محق حقیق کر کے مسئلہ امامت کو سمجھ کے اس سب کچھ کر کے شیعہ ہوا ہو اور دوسرے شیعہ جو اس طرح وہ کچھ جذبات والے چیزیں بتائے جاتے ہیں یہ ایسا ہوا اچھا پھر وہ بندے کا جذبات انسان کی بہت اس طرح کیا ہوتے ہیں تو کہنے کا طرح یہ ہے کہ یہاں پر ہم جو بات میں نے جو کچھ حساس خاص طرح اور بھی کچھ چیزیں ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں یہ دو تین چیزیں بتائی اب جب تک آپ یہ وہ مسائل ہیں جن کو آپ اگر حل نہیں کرتے یا جن کے پر ایک موقف نہیں لیتے ٹھیک ہے آپ نہیں لیتے تو ٹھیک ہے آپ ایک مجبوری میں جبر کے ماحول میں ایک امن کو برقرار رکھنے کے لیے فلان یہ کر کے آپ ایک اتحاد کی فضاء برقرار رکھ سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اگلا فریق جو نے ان مسائل کو اس طرح سے بیان نہ کرے جس سے آپ کے طے بھی توہین ہو جاتی ہے ہمارے مقدس آتی اگر آپ حقیقت میں اتحاد اور وحدت کو فروغ دینے کی آہ عرض من ہے خواہش من ہے تو پھر اس پہ کام ہو سکتا ٹھیک ہے یہ جو کچھ جذبات سے متعلق ہمیں سائے خود شیاء دنیا کے اندر بہت سے ایسے مراجی اور علماء گزرے ہیں ٹھیک ہے جو ان میں سے بہت سے روایات کو بالکل مسترد کر دیتے ہو ٹھیک ہے میں آپ محسنی صاحب کو میں نے نام لے لی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سکالرز ہے دانشوار ہے علماء ہے جو ان روایات اس طرح سے لیتے ہی نہیں ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ حقیقت میں دلوں سے نفرتیں دور کرنا چاہتے ہیں قدورتیں دور کرنا چاہتے ہیں وہ جو ایک دوسرے کے خلاف خون کھولنے والا جو آپ کی ہاں ایک میریٹیوت دے دیا گیا بیانیاں بنا دیا گیا ٹھیک ہے کہ شیعہ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سارے دشمن اہلِ بہت ہے یہ دیکھو یہ اس شخص کو کتنا اہمیت دیتے ہیں جس نے اہلِ بیت نے مظالم ڈائے جس نے بیوی فاطمہ کے اوپر دروازہ گرایا جس نے بیوی فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی وہ شخص جس نے بیوی فاطمہ کا حمل گرا دیا ٹھیک ہے نی یہ سب کچھ کر کے تو یہ اہلِ بیت کے دشمن ہیں اب وہ زہست ہے کوئی بندہ اہلِ بیت کے دشمن دوسرے ایک نظر میں ہو جائے تو آپ کے دل میں اس کے لئے کہاں سے محبت پیدا ہوگی اسی طرح ادھر یہ بتایا جائے یہ سب دیکھو یہ اسلام کے دشمن ہے کیوں بغمبر کے ساتھیوں کے دشمن ہے بابا یعنی آپ اس کو ایسا بیان کرتے اچھا عبوبکر عمر عثمان اور یہ طلحہ زبیر یہ جو اصحاب تھے صحابہ تھے جنہوں نے اپنا دن دن اسلام پہ لگایا یہ شیعہ وہ ہے جو دیکھو ان کی توہین کرتے اچھا اس کا مطلب یہ ہے یہ رسول کے دشمن ہے کیونکہ جو رسول کے اصحاب کے دشمن ہیں اب آپ نے ادھر سے ان کے دل میں ان کے لیے بٹھا دی کہ یہ ہے ہی یعنی شیعہ اور صحابہ یہ دو متضاد چیزیں ہیں ٹھیک ہے آپ یہ نیرٹیوب بنا دیتے تو اب یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو اگر واقعتاً کچھ حقیقی بنیادوں پر وحدت کی بات کرنی ہے اس کو پیدا کرنا ہے اور وحدت صرف مجبوری تک نہیں رکھنا بلکہ اس کو اپنے دلوں میں پیدا کر کے ایک دوسرے کے قریب لانے لوگوں کو تو یہ کچھ اعتقاد کی مسائل ٹھیک ہے اس کو اب علمی انداز سے رکھے بیان کریں وہ اگر انت ابدیل کیا تو مسئلہ ختم ہو گیا لیکن کچھ وہ چیزیں جس کا تعلق روایات تاریخ کی کچھ چیزوں سے حدیث کی کتابوں سے آپ اس کو اس حتمیت کی ساتھ لے لیں تو یہ نہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ خود انہی میں ایسے علماء اسکالہ دانشور فقہ موجود ہے جو ان روایتوں کس طرح سے نہیں بھی لے دیں تو اس پہ کام ہو سکتے ٹھیک ہے آپ آیت اللہ اللہمہ کمال حدری حفظ اللہ کی مثال لے لیں آسے دس سال پہلے آپ ان کی گفتگون سنے تو ایک ایسا آستین چڑھایا ہوا اور ایک بڑا جذباتی شیعہ اور وہ مناظرہ کر رہے اور سنیوں کو اور کتابوں یہ ہے تمہاری اب اس کے بعد نام ہے ٹھیک ہے میں آیت اللہ برقی وغیرہ قلب نرآن وغیرہ ان کا نام نہیں لے رہا ہوں ٹھیک ہے جو باقاعدہ مراجی ہے اور آپ خامنائی کو مثال لے رہو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کہاں ہے ان کی کوئی گفتگو ان کی کوئی تحریر جس کے اندر وہ وہ اللہ وہ لہجہ اختیار کر رہا ہے جو ایک نفرت کا سوداگر کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آخری جو بات اس حوالے سے یعنی ایک تو ہم نے یہ کہا کہ یہ کچھ مسائل ہے ٹھیک ہے اس سے حضرت علی اور حضرت عائشہ کی معاملات جس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں تاریخی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں تو یہ کچھ مسائل ہے جس کو میں نے کہا یہ جذبات سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں ان کو جب تک آپ ان کی بنیادوں میں جا کر نہیں پرکھیں گے نہیں حل کریں گے اس کا کوئی لائے عمل نہیں دیں گے تو مجبوری کے نام پر آپ اتحادیں کراتے رہو صحوی نیت کے نام لے کے اسرائیل سے ڈراؤ کے امریکہ سے ڈراؤ کے فلانے سے ڈراؤ کے کہ اگر وہ ہم نے اتحاد نہیں گئے تو ہم مارے جائیں گے ہم ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح بھی آپ کچھ کر سکتے لیکن جو اصل مسئلے کی جڑھ ہے وہ یہ ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا فقی اور کلامی کچھ مسائل ہیں ٹھیک ہے فرقواریہ دیشگردی ایک گسرے کو مارنا ایک گسرے کی سر نفرتوں کا جو ہماری ہاں پورا ماحول بنا وہ ایسے ہی ہوا میں نہیں ہے اس کی بنیادیں موجود ہیں ان بنیادوں سے میں نے کہا کچھ تعلق بنیادی عقیدے سے ہے اور باقی چیزوں کا تعلق جو ہے وہ فروعی چیزوں سے ہے اور وہ چیزیں وہ ہیں جو حدیث میں خبر واحد کی طور پر ذنی چیزیں بیان ہے تاریخ کے اندر بنا اچھا اب سنی تو یہ بات کرتے کہ بھئی تم حضرت عمر اور باقی جو خلفاء اور صحابہ ان سے متعلق تم یہ بات کرتے ہو بھئی ان کے پاس میں نے اس کا تناظر بتا دے ٹھیک مثال کے دور پر اگر آپ یہ کہتے بھئی یہ جو تم کہتے ہیں بی فاطمہ پہ مظالم اور یہ سب کو جھوٹ ہے یعنی سنی اگر یہ کہے تو شیعہ کہے بھئی تمہارے لئے جھوٹ ہے ہمارے لئے تو نہیں مثال کے دور پر اب اس کے باوجود بھی آپ ان کو یہ دباؤ ڈالتے ہیں ان کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ لب و لہجہ ٹھیک رکھو لانتان مت کرو یہ بیان نہ کرو تو بابا پھر ادھر آو یعنی جب آپ حضرت علی و حضرت معاویہ کا خاص طور پر آپ اس کیس کو لے لے تو اس کے اندر یعنی صحیح حدیث صحیح سے مراد جس کو آپ صحیح سمجھ رہے اہل سنت کو کے روح میں آپ کی خود اپنی کتابوں میں بنیادی کتابوں میں موجود ہے جس کے اندر باقاعدہ عبویوں کا حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی علیہ السلام کے شان اقدس میں گستاخی غالم گلوش سب اس سب چیزیں موجود ہیں منابر سے جو کچھ اب یہ یہاں پر حافظ زبیر اور اس ٹائپ کے لوگ اٹھ کے کہتے ہیں سب کو معنیہ گالی دینا نہیں ہے سیاسی تنقیب خدا کو معنو اس پر ہم بات کریں گے یہ جو انہوں نے نکال لیے کہ اس سیاسی تنقیب نہیں ہے اور امرہ کم اطلب یہ نہیں تھا کہ حکم دیا وہ امرہ تھا اور بلانہ ٹھیک ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اس کو نہیں مسترد کر سکتے اگر ہم اس کو پیمانہ بنا لے بھئی یہ چونکہ حدیث اچھا اب آپ سوچئے ایک شیعہ جس کے لیے حضرت علی امام معصوم ہے ٹھیک ہے وسیع رسول ہیں ٹھیک ہے آپ کی نزدیک بھی حضرت علی بہت بڑا مقام رکھتے سنی کی نزدیک لیکن آپ سے زیادہ ان کی ہاں تناظر دوسرا ہے دیکھنے کا اب وہاں پر آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ایک شخص نے ایک صحابی نے اس طرح سے حضرت علی کی شان میں گستاخیاں کی یا ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا پھر آپ اس شخص کے فضائل بیان کرتے ہیں منعقب بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ بھی اپنے کردار پر نظر سانی کرے آپ ان سے تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ بھئی وہ ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچتے ہیں تو آپ یہ نہ کریں لیکن ان کے جذبات جو آپ کی ان باتوں سے ٹھیس پہنچتے ہیں اس کا آپ کو کوئی خیال نہیں تو یہ کچھ گفتگو یا کچھ نقات تھے جس سے میں نے سوچا کہ بات کی جائے کہ جو وحدت امت اتحاد امت کی بات کی جاتی ہے تو اس کو کس کس طرح سے دیکھا جا سکتا اور خاص طور پر جب آپ وحدت امت میں اصحاب رسول کا کردار یہ بہت ایسا موضوع تھا کہ جس کے اندر دلچسپ بات ہے کہ جب ہم نے وہاں پر گفتگویں سنی تو بہت سنوں نے کہا سیاسی تھا مسئلہ امامت کا بابا یہ آپ کے لئے سیاسی تھا ان کے لئے دینی مسئلہ ہے ان کے لئے بنیادی اعتقادی مسئلہ یہ پھر کہ جن کے جو عام طور پر کہ صحابہ پر ہم بات کرنے والے کون ہے کف فلسان تو یہ باتیں بھی کی لیکن جو کچھ ایک تو بنیادی باتیں تھی جو ہمیں لگتا ہے طالب علمی طالب علمی کی طور پر یہ بنیادی باتیں تھی جن کے اوپر اس طرح کی مجلسوں میں کانفرنسز میں بات ہونی چاہیے تھی ہو سکتی تھی پھر ایک مشترکہ لای عمل کے طور پر اس کو آگے بڑھائے جا سکتا تھا محققین کی کوئی کمیٹی بیٹھ کے مزید ان چیزوں پر تحقیق کر کے بہتر کوئی چیز نکالے تو ایک تو یہ چیز ہو سکتی تھی دوسرا میں ہاں میں آپ کو بتانے یہ چاہ رہے تھے کہ بیعینی ہی اسی موضوع کو الٹا کر کے آپ اس پر بھی کانفرنس کر سکتے دھوہ دا تقریریں ہو سکتی ہے کہ افتراخت امت میں اصحاب رسول کا کردار دونوں کے لئے مواد موجود ہے مواد شیعہ کتابوں سے بھی موجود ہے یہ ثابت کرنے کے لئے کہ وحدت امت میں اصحاب رسول کا کردار بیعینی ہی اسی موضوع کو ثابت کرنے کے لئے اہل سنت کی کتابوں میں بھی بہت نواد ایک دوسرا افتراخت امت میں اصحاب رسول کا کردار اس کو ثابت کرنے کے لئے بھی اہلی سنیت کی کتابوں میں بہت نواد موجود ہے اور اہلی تشہیو کی کتابوں میں بھی بہت زیادہ مواد ہے تو اس لیے یہ بہت سیدھا موضوع بھی نہیں تھا اور ایسا بھی نہیں تھا کہ ہم اس کو محض مزاق میں اڑا دیا ہو یہ کیا یعنی صحابہ نے قکردار کیسا ہو سکتے ہیں جگڑے سارے انہی کی بنیاد پہ ہے اختلاف انہی کی بنیاد پہ ہے یہ آپ اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں تو کہنے کا طلب یہ ہے کہ جب ہم روایات کی کتابیں جس کو آپ حدیث کی کتابیں کہتے ہیں اور تاریخ کی کتابیں اس کو آپ جب الہامی مطن کے طور پر لیں گے پھر مسائل زیادہ ہوں گے پھر انہی روایات کے اوپر انہی مسئلہ کی لوگوں نے چاہے ہو سیاہ مسئلہ کی ہو سننی ان کے محققین نے اگر ایک اور انداز سے اس کو دیکھا ہوئے تو پھر اس کو اسی طرح سے بھی لوگ کے سامنے اس کو لائے جا سکتے ہیں جس سے نفرت کی جو حدت ہے وہ کم ہو اور وحدت کی جو روشنی ہے وہ زیادہ ہو ٹھیک لیکن وحدت کا اطلب پتان یہ نہیں کہ تشہیو کو ختم کر کے تسنن کو رکھا جائے نہ یہ ہے کہ تسنن کو ختم کر کے تشہیو کو رکھا جائے دونوں اپنے اپنے جگہ رہیں گے دونوں اپنے مسئلہ کی تبلیغ بھی کریں گے دونوں اپنے مسئلہ کی تبلیغ کا حق بھی ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اعتقادی کچھ فقہی اور کچھ تاریخی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا ہوگا خاص طور پر جو روایات اور تاریخ سے متعلق جو چیزیں اس پر تو بہرحال ایک تھنڈے دماغ سے غور کرنا ہوگا سوچنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعاً یہ سو فیصد اسی طرح ہے جس طرح بیان کیا جاتا ہے یا اس کے اندر کچھ اونچ نیچ ہے کیونکہ ان کو سو فیصد درست ماننے سے بھی اگر آپ چاہیں تو صحابہ کے کردار کو بہت بری طرح رگیج سکتے ہیں جو مخالف فریق ہے اس وقت یعنی جس کو حمد علی حبی فاطمہ آپ چاہے تو آپ ان کے کردار کو بہت داغدار کر کی پیش کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو پھر آپ ان کو اسی انہی مسائل کے بنیاد پر دونوں کی کردار کو عظمت کے طور پر بھی بیان کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو پھر اس پورے جگڑے کو ہی ختم کیا جا سکتا ہے تحقیق کر کے جس طرح کشتوں نے بہت سے چیز ان کو ختم کرنے کی کوشش کی تو ہم اب آخر میں پانچ میرٹ جو ہم نے وہاں پر گفتگو کی تھے وہ بھی لگا رہے ہیں تو وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا بہت شکریہ پھر انشاءاللہ کسی ایک اور کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے کچھ اور موضوعات پر کسی اور ذاویے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کریں گے امید ہے ہم نے جو کچھ ٹوٹے ہوتے کلمات اس سے متعلق کہے ہیں کہنے کی کوشش کی ہے وہ باتیں آپ کو ناپسند بھی آئی ہوں گی اور کچھ لوگوں کو باتیں پسند آئی ہوں گی بہت شکریہ اب میں دعوت خطاب دوں گا معروف عدیب و سکولر معلیف مذہبی انتہا پسندی کا متبادل بیانیاں محترم و مکرم جناب پروفیسر شمس الدین حسن شگری صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور وحدت امت کانفرنس سے خطاب فرمائے محترم و مکرم جناب پروفیسر شمس الدین حسن شگری صاحب اسلام علیکم میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا جتنا وقت دیا اس سے پہلے اپنی گفتگو ختم کروں گا مجھے بہت زیادہ اس بات پہ خوشی ہے کہ پاکستان کے معروف اور مشہور عالم دین حجت الاسلام المسلمین آغا صاحب نے جو امت کے اتحاد کے لیے جو عملی قدم اٹھایا ہے اس کی نظیر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی اور اس کے لیے جو کچھ علماء کرام نے یہاں پر یہ بات کی کہ اس کے لیے کوئی عملی قدم اٹھایا جائے تو اس سے زیادہ عملی قدم نہیں ہو سکتا جو آغا صاحب نے اٹھایا آپ یہ دیکھیں نا آغا صاحب جس محنت جس لگن سے اپنی گفتگو کے ذریعے اپنی تحریروں کے ذریعے ہر لحاظ سے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ عملی قدم میرے نہیں خیال اور پھر جو ان کا ادارہ ہے جو میں نے سنا میرے اس ادارے سے نہیں تعلق ہے آغا صاحب سے نہیں تعلق جو میں نے سنا اور پڑھا یہاں پر اہل سنت عملہ زیادہ ہے اساتذہ میں اہل سنت ہے تو آپ سوچئے اس سے زیادہ اتحاد کی عملی شکل کیا ہو سکتی ہے اور پھر اس ادارے میں اتنے سارے مسالک کے لوگوں کو ایک چھت دلے جمع کرنا اور ہر ایک کو بغیر کسی ہدایات کے کہ میں آپ نے یہ بات کرنی ہے کھل کر اظہار خیال کا موقع دینا تو جب میں آغا صاحب کو دیکھتا ہوں اور اس سے جب میں پیچھے جاتا ہوں اور رہبر کو میں دیکھتا ہوں امام خمینی رضوان اللہ علیہ کو دیکھتا ہوں تو دیکھیں میں نے پہلے بتایا میرا آغا صاحب سے تعلق نہیں ہے صرف ایک تعلق ہے میں ان کے کتابے پڑھتا ہوں اور ان کے گفتگو سنتا ہوں اس سے زیادہ میرا تعلق نہیں ہے لیکن میں یہ بات اپنی تحقیق کی بنیاد پر کہنے کے لئے یہ جرت کر سکتا ہوں آپ علماء اکرام کی موجودگی میں کہ اس وقت مجھے یہ نہیں پتا یہاں پر رہبر کا کون وکیل ہے کون نمائندہ قطعن مجھے نہیں پتا لیکن میں اپنی تحقیق کی بنیاد پر ایک طالب الوانہ تحقیق کی بنیاد پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر فکر خمینی کا اس وقت پاکستان کی سرزمین اور ہندوستان کی سرزمین پر اگر کوئی حقیقی علم بردار ہے حقیقی تو وہ آغا صاحب ہے یہ میں دیانتداری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کوئی کسی کے ساتھ میرا نہ محبت کا تعلق ہے نہ نفرت کا یہ میں اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوں کیوں آپ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کو دیکھیں انیس سو پینتالیس میں کشف الاسرار میں جو امام خمینی نظر آتے ہیں وہ انیس سو باسٹھ کے بعد وہ خمینی تبدیل آپ کو نظر آتے ہیں ہمارے یہاں پر نفرت کے سوداگروں کو میں نے دیکھا کہ وہ کشف الاسرار کشف الاسرار کشف الاسرار اس سے حوالے دے دے کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے تقیہ کی بنیاد پر یہ کام کیا تھا میں نہیں سمجھتا یہ بات جس درد دل کے ساتھ انہوں نے اتحاد کا علم بلند کیا اسی درد دل کے ساتھ بلکہ ان سے آگے جا کر آغا صاحب یہ کام کر رہے ہیں تو ہم ان کے مشکور ہیں کہ اس نفرت کے سوداگروں کے معاشرے میں یہاں پر امن کا پیغام محبت کا پیغام اور وحدت کا پیغام لے کر اٹھیں اور آغا صاحب کی اس پہلو کو دیکھیں اس مرتبہ جو موضوع رکھا ہے وحدت امت میں اصحاب رسول اللہ کا کردات مجھے ایک دوستوں نے کہا کہ اس پہ کیا بات کرو گے کہ بھئی افتراق ہی اس بنیاد پہ ہے نفرتیں ہی ان بنیادوں پر ہیں جو تاریخ میں بہت سی چیزیں درج ہیں تو میں نے کہا یہی تو آغا صاحب کی خوبی ہے کہ آپ جن چیزوں کو نفرت کے سوداگر تاریخ کے کچھ واقعات کو غلط صحیح سب مکس ہے اس کے اندر ان بنیادوں پر امت کے اندر خون کی ندیاں بہانے والے نفرت کے سوداگروں کے بیچ میں عمن اور رواداری اور اتحاد کا یہ پیغمبر اگر اس موضوع پہ اپنے ادارے میں گفت ہو کر آرہے تو آپ سوچئے بہرحال قرآن مجید پہ آپ آئے آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جس کے اندر آپ کو یہ ملے کہ بھئی وہ صحابہ آپس میں یوں تھے لڑ رہے تھے جنگیں کر رہے تھے جو چیزیں ملتی ہیں وہ اہل تشیع کی کتابوں میں بہت کچھ ہے اہل سنت کی کتابوں میں بھی کچھ چیزیں ہیں اب کرنے کا جو عملی کام آگے ہو سکتا ہے وہ آغا صاحب اپنی جو ریسرچ کی ٹیم ہے یہاں پر ایسا کوئی کام کرے دونوں طرف کے علماء کو بٹھا کر کہ جس سے قرآن کو پیمانہ بنا کر تاریخ کے ان چیزوں پر نظر ثانی اچھی طرح کی جائے جس نے عقائد کی شکل اختیار کر لیے ہے اور ہم اس پہ کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ دیکھئے بیہار اور انوار ایک سو پینتالیس جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے انسیکلوپیڈیا آیت اللہ آسیم حسنی صاحب نے جب اس کا اوپر کام کیا تو کتنا رہ گیا ٹھیک ہے اسی طرح آپ ایران کی سرزمین پر موجود آیت اللہ العزمہ سید کمال الحیدری حفظہ اللہ تعالی مسائل ہے ان بچارے کے ساتھ ابھی بھی ان کے آپ دس سال پہلے کی گفتگو سنیں اور پانچ سے آٹھ سال کے بعد ابھی کی گفتگو سنیں آپ کو نظر آئے گا کہ جب ایک سخص محقیق بنتا ہے رسرش کرتا ہے تحقیق کرتا ہے تعاصف سے بالاتر ہو جاتا ہے تو اس کے سوچنے کا زاویہ کس طرح تبدیل ہوتا ہے تو یہ کچھ مسائل ہیں کچھ چیزیں ہیں کچھ اعتقادی چیزیں ہیں کچھ فقہی چیزیں ہیں کچھ تاریخی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ نفرت کے سوداگر جو ہے وہ اپنا سودا بیچتے ہیں تو اگر ان پر نظر سانی کر کے ایک عوام کے سامنے عام آدمی کو یہ چیزیں بتائی جائے کہ بھئی یہ جو کچھ ہے اس کے اندر اتنی سچائی بہرحال نظر آتی وہ بھی زنی سچائی ہوگی کیونکہ تاریخ کی چیزیں ہیں قرآن نہیں ہے متواتر روایات نہیں ہے ان چیزوں پر وہ آہات حدیثیں ہیں اور کچھ تاریخی واقعات ہیں جس کی بنیاد پر جب بھی اتحاد امت کے لئے کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس کو سبوتاس کیا جاتا ہے تو میں آپ سب کا مشکور ہوں خاص طور پر آغاز صاحب کا کہ انہوں نے ایک طالب علم کو اتنی عزت بخشی یہاں پر گفتگو کرنے کے لئے علماء کرام کے سامنے ان کو مجھے گفتگو کا موقع دیا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے کامرانی دے اور انشاءاللہ آپ کے قیادت میں اتحاد کا یہ قافل ہے انشاءاللہ آگے چلے گا بہت شکریہ